موسیقی میں جیسا کہ کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پروگرام جو ہے وہ آج ہم کریں گے میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے اور یہ ہمارا آج کا ٹوپک ہے اور اس میں ڈیفرنٹ ویوز رکھنے والے جو لوگ ہیں اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑی ہی پوزیٹیو قسم کی جو ہے وہ ہم بات کریں اور اس طرح کی بات کریں کہ ایک بڑا سٹرونگ میسج جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کو جو ہے جائے ورلڈ وائیڈ وی آر لیونگ اس میں میں میاں صاحب اپنا مائک جو ہے وہ تھوڑا سا بند کر دیں جب کوئی بات کرے تو وہ اپنا مائک انمیوٹ کر لے اتر وائیڈ وائیڈ ہوتی ہے تو اب میں اس میں جو ہمارا ٹوپک ہے آج کا میرا جسم میری مرضی اس پہ ہم جو ہے وہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ سعودی عرب سے ہیں سمیرہ عزیز شیز آلسو جنرلسٹ and she is a host then we have محلیج سرکاری am i pronouncing ٹھیک کر رہا ہوں محلیج i'm sorry is it محلیج سرکاری ٹھیک ہے محلیج سرکاری آپ Canada میں بیسٹ ہے and she is also from Pakistan and plus she is a model she is actress and she is doing a great job and she is representing Pakistanis across the world and then we have Mia Tariq Saab Mia Tariq Saab from Karachi and he is based in at the moment he is based in Karachi and he is also journalist یہ بھی ایک journalist ہمارے conversation جو ہے اس کو start کرتے ہیں Mia Tariq Saab جو ہے جا چکے ہیں دوبارہ ہمیں join کر لیں گے conversation جو ہے اس کو start کرتے ہیں پہلے سمیرہ آپ سے start کرتے ہیں کہ آپ kindly یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی trend چل گیا تھا میرا جسم میری مرضی پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت criticize کر رہے تھے میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے لوگوں کو تو جو بات کر رہے تھے میرا جسم میری مرضی پہ جو ہے جو اس کے حق میں تھے ان کو بہت زیادہ criticize کیا جا رہا تھا جو اس کے خلاف تھے ان کو بہت زیادہ criticize کیا جا رہا تھا اور کچھ لوگ یہ بھی تھے جو میڈل میں بلکل ہونا چاہیے مگر اس کا ایک طریقہ کہا رہا ہے ایسے ہونا چاہیے تو سب سے پہلے تو اپنے views جو ہیں وہ آپ دیں سمیرا کہ what do you think about میرا جسم میری مرضی یہ چیز ہے یہ ٹھیک ہے اس پہ ہمیں کام جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے آواز روٹھاتے رہنا چاہیے سمیرا آپ جی سمیرا پلیز بولیے گا میری مرضی سب سے پہلے بہت 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 ایک اپنا میرا مائک آواز آرہی میری آپ کو جی آرہی آرہی میرا جسم میری مرضی سب سے پہلے نام بہت 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 دوسری چیز میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس کے سارے موٹیوز غلط ہیں اس کے کچھ موٹیوز ٹھیک ہیں اور کچھ غلط ہیں جو کہ ہمارے اسلام اور اس کے علاوہ جو اقدار ہیں اس کے منافع ہیں ایک تو یہ وصلہ ہے اس میں تو اس کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے پلس یہ کہ لوگ بڑی ایک اگزامپلری رول موڈل ہیں انہوں نے شاید کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے جو کہ کوئی بھی ایک محاذب انسان لیا ناشاستہ نہیں کرے کچھ ایسے کام کی ہیں میں کسی ایک بندے کا بھی نا نہیں چاہتی اوورال جو لوگ یہ اللہم بردار ہیں میرا جسے میری مردی ان کی پروفائل اور شواہد کے ساتھ دیکھ جا سکتی ہے تو اس کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے سب سے پہلے اس کا نام ہے اس کو امپرووک کریں اچھے محاذب انسان کے ساتھ اس کا شایستہ سا نام رکھیں تاکہ اب کسی کو دیکھیں ببلو ٹبلو اور کچھ ساتھ کریں اس کی کیا محاذب ہے آپ کی شخصیت ہوتی ہے آپ جس اتنے محاذب قوس کو لے کر اٹھے ہیں تو آپ اس کا محاذب سب سے پہلے سلوگن بنائیں محاذب شایستہ نام بنائیں اس کے بعد آپ اپنی بات تمیز سے کہیں اب یہ کیا بدتمیز انہوں کے وہ عجیب قسم کے بےہودہ کے جسر اٹھائے تھے اس میں ایک عورت کی ٹھر جا رہی ہے ایک عورت کی ٹھر اٹھر what is this یہ بےہودگیاں اس طرح کی نہ کریں اس سے آپ کو کوئی سیریس نہیں لے گا لوگ آپ مزاک اڑائیں گے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو کسی کو بھی پسند نہیں آئے گی میں کیونکہ فوراں میڈیا سے ہوں میں ایک غیر من کی مبصر کے طور پر پاکستان کو دیکھتے یہاں پر میرے میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے کہا پاکستان خواتین یہ کیا ہے ان کو تو میں نے پاکستان میں نے پڑھا ہے کراچی میں رہ کے تو یہ خواتین ترجمانی کر رہی ہیں ایک تو یہ پاکستان کی خواتین کی ترجمانی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو جو چیزیں نامناسب ہیں اس کو امپروو کریں اور اس کے بعد دوبارہ سے ایک نئے علم کے سال وقار پر وقار طریقے سے سامنے آنے ٹھیک ہے سمیرہ آپ کی طرف دوبارہ آیں گے ملہیج محلیج آف کر رہا ہوں آپ اپنا مائک آف کر لیں جب آپ کی باری آئیگی پھر میں آپ پلیز بولیے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لئے میں نے آپ کا مائک آف کیا تھا کارنڈ آپ اپنا مائک آف کر لیں جی محلیج سرکاری آپ پلیز بتائیے آپ نے سمیرہ کی گفتو خوزنی میں نے بھی آپ کی کنورسیشن سنی تھی سوشل میڈیا کچھ لوگوں نے آپ کو کریٹسائز بھی کیا جس پہ آپ نے بڑا دکھ کا اظہار بھی کیا اور کچھ ریپلائی بھی دیا مگر کچھ کو بڑا کھینچہ بھی آپ نے تو اب آپ یہ بتائیے کہ میرا جسم میری مرضی پر ایک تو اپنا اپنی اپنی بان دیں بتائیے کہ آپ کیا سمیتی ہیں پھر اپنی میں نے جو ویڈیو جو میری وائرل ہوئی تھی میں نے ایکشلی اس ویسے بنائی تھی کیونکہ میں نے خلیل ورمان کو ایک رائٹر ہیں پڑے لکھے ہیں اور بینگ میڈیا پرسن مجھ کو پتا کہ کیمرے کے آگے کیسے بیہیو کرنا چاہلی انہوں نے جو بیہیویر کیا تھا اس پہ مجھے میں نے وہ بنائی تھی دیکھیں جو عورتوں کی حقوق کی بات ہوتی ہے نا ہم لوگ اس وقت جو ہیں وہ چیز لے کر کھڑے ہو گئے سلوگن لے لی ہیں ہم نے چند بینرز پکڑ لی ہیں اور انہی کو گھسیٹے جا رہے ہیں کہ یہ واحیات ہے یوں ہے یہ وہ ہے جو اصل میسج ہے عورتوں کا جیسے کہ یہ میرا جسم میری مرضی تو اس کو لوگ بہت سارے ویز میں لے جا سکتے اس کو جمعہ ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں انکلوڈ کر سکتے اور جب اس پہ بات آتی ہے ہم لوگوں کی جو تنکنگ ہے جو زیادہ تر لوگوں کو اس پر 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 بلم ہو رہی ہے وہ لوگ صرف ایک ہی طرف سوچ رہے ہیں کہ لڑکیوں نے صرف چھوٹے کپڑے پہننے ہیں یا لڑکیوں نے جا کے ملٹیپل ریلیشنشپ رکھنی ہیں مردوں کے ساتھ اصل میں اس کا مطلب ہے کیونکہ میں کینیڈا میں رہتی ہوں مطلب یہ ہے کہ کنسنٹ ایک بندی کو بندے کو بھی ایک کنسنٹ ہونا چاہیے مطلب کہ آپ کا جسم ہے اس کو کوئی اور آکے ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے آپ کی اجازت کے بغیر بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے اب اس میں آپ بہت سارے اس کے معنی آپ نکال سکتے ہو اس میں اس میں سننے میں آتے پاکستان میں جہاں پر آپ زینب کو لے لو چھوٹی سی بچی یا گریویار میں سے قبر میں سے عورت کو نکال کر اس کے ساتھ ریپ کر جب یہ سننے میں آتے ہو تو پاکستان میں ایک ایک ایس ایس ہونی چاہئے اور آج سے نہیں پاکستانی عورتیں کافی عرصے سے لڑ رہی ہیں جب ہی آپ دیکھتے ہو کہ میڈیا میں کتنی عورتیں آگئی ہیں اور کتنے پروفیشن میں عورتیں آگئی ہیں یہ ایک دم سے تو نہیں جیسے میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں اور اگر آپ پوچھتے ہو کہ میرا جیسے میری مرضی تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انوال ہو جاتی ہیں صرف اس کو ایک ہی مائنڈ سیٹ سے دیکھنا جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا ان کو اپنا مائنڈ تھوڑا سا براڈ کرنا چاہیے اور اس کو سمجھ نا چاہیے کہ اس کے اس مائنے کیا ہیں اور دیسری بات یہ کہ ہم کو سلوگن سے نکل کر عورتوں کی حقوق پر بات کرنی چاہیے صرف slogans اور پوسٹرز میں رہ کر آپ مائنے جو ہیں وہ آپ ایکچولی ڈسٹریک کر رہے میڈیا بھی صرف پوسٹرز پہ بات کرتا رہا صرف میرا جسم میری مرضی بات کرتا رہا جو عورتوں کے اصل ایشیوز ہیں اس پہ کسی نے بات نہیں کری اور وہ بات جو اگرم سے دبکے رہ گی جو جو کانٹرویرسی بنی تھی ٹھیک ہے اچھا ابھی آپ ہمارا جو پروگرام ہے سرکاری ہمارا جو اب میں آپ سرکاری بولوں محلیج بولوں آپ مجھے مالی بولتے وہ پیار سے مالی بولتے مالی مالی پاکستان کون سے کراچی سے کراچی سے ٹھیک ہے ہمارا جو آج کا پروگرام ہے عوام کی عدالت اور اس میں عوام کی عدالت کا پتہ ہی ہے جو میکسیمم لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی کنورسیشن شامل رکھتے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ جو آکے کوئیسٹن وغیرہ کرتے ہیں وہ جتنے بھی ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم رکھتے ہیں اب اس میں ایک صرف یہ چیز ہے یہ میں میکشور کروں گا کہ جتنے بھی یہ گیسٹ ہمارے ساتھ ان سے باری باری کوئیسٹن بھی کیے جائیں اب ایک تو سب سے بڑا جو نیٹورک ہے نیٹورک کا ایشو ہے وہ پاکستان میں ہے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے اور اس کے بعد سب سے بڑی جو ایک مجھے بہت جیز جو انوائے کرتی ہے جب بھی میں کسی کیس کو بولتا ہوں کہ آنا ہے چاہے وہ میاں صاحب لے لیں چاہے وہ کوئی اور لے لیں ان کی سیٹنگ نہیں ہونی حالان کہ پتہ نہیں کتنے کتنے دیکھ رہے ہیں مگر کوئی بات نہیں میاں صاحب میرا جس میری برزی پر اپنی اپنی دیں پھر جو ہے وہ گفتگو نہیں سن سکا کوئی نیٹ ورک کا کوئی اشیو تھا میں پھر دوسرے موبائل سے پھر کنیکٹ ہو ہوں اشیو صرف اتنا ہے کہ نمبر ایک جہاں تک عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی تو اسلام سے قبل یا اسلام میں جو حقوق دیئے حقوق کے جانوروں تک حقوق موجود ہیں اچھا عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہماری بد قسمت یہ ہے کہ ہمارے ہاں بتایا نہیں جاتا علماء اکرام بھی اتنا کھل کے نہیں بتاتے کہ جس دن مولوی صاحب عورتوں کے حقوق بتا دے گا تو اس لیے پڑھیں گے کہ اس اسلام نے جو حقوق دی ہیں وہ اچھا عورت ایک مقدس بلا شبہ عورت ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے تو ایک بہت مقدس رشتے ہیں وہ مرد کے ساتھ بی بی کی صورت میں ہو ماں کی صورت میں بہن کی صورت میں بیٹی کی صورت میں یہ چار رشتے اس کے علاوہ جو فرنڈشپ ہے یہ اسلام میں اس کا کوئی concern نہیں دوسری بات میں جو میرا ذاتی opinion ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو اسلام میں عورتوں کے حقوق ہیں اگر وہ پوری دنیا میں دے دیے جائیں جس کو آج یورپ جو ہے اس کو سائنس کے حساب سے تحقیق کرنے کے بعد اس کی طرف جا رہا ہے وہ جائنٹ فیاملی سسٹم کی طرف بھی جا رہا ہے وہ دیگر عورتوں کے بارے میں شادیوں کے بارے میں بھی جا رہا رہا ہے ہمارے ہمارے کنسپشن جو اسلام کے بارے میں ہے جو اسلام کے ایک غلق چیز پورٹری کی جاتی ہے وہ بڑے ڈیفرنٹ ہے عورتوں کی جہاں تک بات ہے میرا جسم میری مرضی دیکھ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خالق کائنات نے تخلیق کیا ہے اور یہ جسم آپ کے پاس صحت مند جسم موجود ہے اس کا استعمال کسی بھی طرح آپ اپنی مرضی سے نہیں کر کرتے تو اسی طرح خالق کائنات نے دنیا میں جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس حساب سے اس نے سب کے حقوق رکھے ہیں ہر چیز کا قوانین بنا دی ان قوانین کو ہمیں فالو کرنا ہے قرآن پاک پیدا ہونے سے مرنے تک تمام قوانین اور کس طرح آپ نے زندگی گزار موجود ہے دوسری بات ہم اصل میں ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ چند لوگوں نے عورتوں کو جو سمجھتے ہیں جس طرح ویسٹ میں ایک کمرشل پروڈکٹ بنا دیا عورت کو کہ مردوں کی شیونگ کی بھی کریم ہے تو اس میں بھی عورت آئے گی اسی طرح ہر جس پروڈکٹ کی جو کمرشل اس میں عورت کو دکھانا ہے عورت کو دکھایا بغیر آپ کی کوئی چیز بکھ نہیں سکتی اس کمرشل زم کے چکر میں عورتوں کے بارے میں غلط رستے پر میرا جس میری مرضی اسلام میں امام ابو انیوہ سے ان کی بیٹی نے پوچھا کہ پاس کوئی خاتون آگئی تھی سوال کرنے کے لیے اگر میرے چار شوہر ہوں تو میرا بچہ جو ہوگا وہ کس میں سے ہوگا تو میں چار شادیاں کیوں نہیں کر سکتی چار میرے شوہر ہوں جس طرح مرد چار شاد تو انہوں نے بڑے اس مسئلے پر بڑے کنفیوز تھے ان کی بیٹی جو تھی جن کا نام حنیفہ تھا جن کے نام پر ان کی کنیت بڑی امام ابو حنیفہ بنے ان کی بیٹی نے کہا جی یہ مسئلہ اگر میں حل کر دوں تو آپ میرے نام پہ کنیت رکھیں گے انہوں نے پھر چاروں عورتوں اس کو گفتگو کو ریلیجس کی طرف لے کے جا لے سوال لے سوال لے پبلک کو پھوڑی سی پرورٹی دیتے ہیں پبلک کو پرورٹی دیتے ہیں آپ لوگ پہلے ایک چیز ریسائیڈ کریں ایک چیز ریسائیڈ کریں کہ آپ نے پاکستان میں ڈیموکرسی چلانے یا شریعہ لوگ چلانے اب ریلیجن پہ میں جاؤں گی نہیں کیونکہ آپ جو کہہ رہے کہ اسلام میں سارے حقوق ہیں عورتوں کو تو میں اس سے ڈسگری کرتی ہوں آپ سے اگر حقوق ہوتے سارے اسلام میں تو سعودی حرب میں 2019 میں عورتوں کو اجازت دی گئی کہ وہ گاڑی چلانے کیونکہ پاکستان میں فل شریع لا نہیں چلتا ہے وہ پہ ڈیموکرسی چلتی ہے پوری دنیا میں آپ یہاں ویسٹن کنٹیز کو اٹھالو تو یہاں بھی چرچ اور اسٹیٹ کو اسی وجہ سے الگ کیا گیا تھا کیونکہ اگر چرچ چند رائٹس جو ہیں جیسے کہ ہوموسیکش کی ہو جائیں یا جیسے رائٹس نہیں مل رہے تھے اسی وجہ سے ریلیجن کو الگ کیا ہے اور سٹیٹ کو الگ کیا ہے اب جب آپ عورتوں کی حقوق کے بارے میں بات کرتے ہو تو آپ کو ریلیجن کو ہٹانا پڑے گا اب نے کہ میرا جسم میری باڈی تو خدا کی باڈی ہے خدا کے پاس ہماری روح جاتی میرا یہ ماننا ہے باڈی تو گل سڑکے آپ کے صرف کیا رہ جاتا ہے ہڈیاں رہ جاتی ہیں کبر میں اب کیونکہ آپ لوگ صرف ایک ہی اس میرا مرزی کے معنی بتاتی ہوں ایک عورت جس نے کہ مجھے جب آپ بچہ پیدا کرتے ہوں مرد تو پیدا کرتے نہیں اور ان چیزوں پر میں دیکھ ہوں کہ زیادہ تر مرد بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بچہ کبھی پیدا کیا نہیں ہوتا ہے ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد عورت کس اس کی باڈی میں چینجز آتی ہیں کیا کیا تکلیف سے گزر نہیں جانتا ہمارے ملک میں ایک بندی سے کہا جاتا ہے کہ چھے بچے پیدا کرو جب تک کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لڑکا نہیں ہو رہا تو بندی بچے پیدا کر کر کے مر جائے تو ایک عورت کی پاس حقوق ہونا چاہیے کہ نہیں میں نے دو بچے پیدا کر لی اب میں اور نہیں کر نا چاہیے اب اس کو اپنی سائیٹ پہ لے جاؤ ایک عورت ہے جس جو پیگننٹ ہے مگر پتہ چلتا کہ لڑکی پیدا ہونے والی ہے تو کہتے کہ اب بچے بچے رکھنا چاہیے لڑکی ہو یا لڑکا ہو تو بچے کو یا ہو دوسری بات ہے کہ بچے کو یا لڑکی کو کھانا چاہیے ہمارے ماشرے میں کہ آپ کی بوڈی ہے اس کو کسی کا حق نہیں بنتا کہ یہاں ہاتھ لگا ہے وہاں ہاتھ لگا ہے یا یا میرا جس میری مرزی اس کو آپ صرف ایک ہی کانتیکس میں مط لے کہ اورتوں نے پہاشی پہلانی ہے اور اگر اس طرح سے آپ دیکھو یہاں پر کینیدا میں تو ایری ہی ہی رائی تو ایجازت ایجازت اگر آپ برکا پہننے چاہتے ہو برکا بہن سکتے یہاں پر آپ مرد یہ سمجھ سیں کہ ہم عورتوں کے پاس اکل نہیں ہے اتنی کہ ہم اپنی دیسیزن خود لے سکیں صرف اس کو ایک ہی سائل میں پوش کر رہے ہیں میری بات مجھے لباس کے والے سے اس پہ میں پروگرام کنکلوڈ کروں گا اس کو بات کریں گے کہ ہم ہمیں کیا پہننا چاہیے اور کیا نہیں پہننا چاہیے اس پہ آپ اپنا اپنا اپنی دیں گے پبلک کے پبلک کے کے پبلک کے پیشن لیتے ہیں اور اس پھر ہم آپ لوگوں کے سب کے اپنی دیتے ہیں میاں صاحب آپ نے ریلیجن کی بات کی اور آپ ریلیجن کے حوالے دے پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں اسلام تو ہے ہی ہے مگر ادھر ریلیجن بھی ہیں سیکھ بھی ہیں اور بھی ریلیجن ہیں جو لوگ کرتے ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے مگر ان کے لیے بھی تو ریسپیکٹ ہے کہ نہیں ہے بتائیے بات ریلیجن کی نہیں ہے بات یہاں پر یہ ہے جو ایشو ہے اس پر بھم بات کر رہے جہاں تک ملیہاد نے کہا ہے نا کہ یہ پاکستان میں شریعہ لوگ کی بات ہے یہ بہاری بدقسمتی ہے اگر شریعہ لوگ نافذ ہو جاتا سعودیہ کی اگر آپ بات کریں سعودیہ شریعہ لوگ اپنی جگہ پر ہے لیکن وہاں پر دیگر قوانین ہیں پاکستان میں اگر شریعہ نافذ ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ کسی عورت کو یا کسی مرد بچے کے ساتھ زیادتی بھی ہو سکے یا کسی اگر پر میں آپ صرف قوانین پر جو قوانین آپ کی جمہوری حکومت میں بھی موجود ہیں وہ بھی اگر ان پر بھی پراپر وے میں عمل ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی کے ساتھ ہو جائے جہاں تک جو بات آپ نے کی کسی مرد کسی جگہ ہاتھ لگا دے یہ اسلام میں تو مقفل طور پر ان چیزوں کی ممانیت ہے اسلام بات یہ ہے مذہب کی بات کی جائے مسلم اور اگر اگر رہنے کا زندہ رہنے کا زندگی کے طریقے جو اگر اسلام میں بہتر ہے جس کو پوری دنیا میں اسلام سب سے تیزی کے ہیمینٹی جس ہیمینٹی کی اگر بات کی جائے ہیمینٹی یورپ میں کتے مرنے کے حقوق ہیں کشمیر میں لاکھوں لوگ مررے ہیں ان کا تو آج تک کسی نے آواز اٹھائی اگر ہیمینٹی کی بات کرتے تو پھر فلسطین میں اتنے لوگ مررے ہیں وہاں پہ اس کی بات کیوں نہیں بات صرف اتنی سی ہے ان چیزوں کو انٹائر لی دیفرن طراز میں دیکھا جاتا ہے آپ اگر مذہب کی روح سے دیکھیں گے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پیش آگی میرا مرزی کی یہ بات کرنے کی جس لیے کہ آپ کو جو عورتوں کا حقوق میں تھوڑا سا ٹائم کی خدمت بارے میں رہی بات ہیمینٹی کی تو اسلام جو ہیمینٹی کا درست دیتا ہے جو سبق دیتا ہے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جنگ پہ اگر صحابہ اکرام کو بھیجا تو اس میں یہ بھی کہا ان کو جناب آپ نے درخت تک نہیں کٹنا کسی بچے کو آپ کو میں یہ question چلو دے دیتا ہوں اس question پہ بھی کر لیں اور جو بات ابھی ہو رہی تھی آپ تو آف لائن ہوگی تھی بات ہی ہو رہی تھی اور مالی کہتی ہمارا جو دل کرے ہمیں وہ پہننے کی اجازت ہونی چاہیے ہمیں کوئی انسٹرکشن نہ دے کہ آپ نے ہجاب پہن بکینی پہن نہیں آپ نے کچھ پہن نہیں پہن تو اس حوالے سے ہمیں کسی قسم کی جو پبندی نہیں ہونی چاہیے جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے میاں تارہ کی وہ آپ نے سن لی ہے اس پر کمنٹ کریں پھر میں کوئیسٹن ایڈ کرتا ہوں پپلک دیکھیں آپ کے لباب سے آپ سامنے والے کو حیرس کر سکتے ہیں اور یہ میں ایک بطور سماجی تبسترانگار یا سماجی مبصر بات کر رہی ہوں کیونکہ اگر میں کسی خاتون کو دیکھوں گی جو بکنی پہنی بھی ہے بطور خاتون مجھے امبارسمنٹ فیل ہوگی کیونکہ وہاں پر اور بہت سارے آدمی موجود ہیں تو یہاں پر میرا جو ایک دائرہ ہے اس پر وہ خاتون داخل ہو رہی ہیں ایک محاذب انسان ایک محاذب لباس ہوتا ہے آپ نے بگنی پہنی لی ہے آپ جا کے سوئی پور بیٹھیں ہیں وہاں پر پہن لیں مجھے چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں خواتین ہوتی ہیں بعض دفعہ ان کے ایسے آزا اپنے زدہ ایکسپوز ہو رہے ہوتے کہ دوسری خواتین کو ہیریٹیشن ہوتی ہے جیسی خاتون کے پاس چیز میرے اپیاس بھی ہے تو مجھے ایک لاکھ میں اور کس قسم میرا نہیں خیال ہے کہ کسی بھی مذہب میں یہ ہے کہ آپ اپنے پرائیویٹ آزا جو ہیں ان کی نمائش کریں اس کو تو کہتے ہیں بے ہوتگی اور اگر وہ یہ کہہ رہے کہ ہمارے لباس سے آپ کو دھچکا لگ رہے ہیں آپ کو کیا نقصان ہو رہا ہے ایک ہوتا ہے مالی نقصان ایک ہوتا ہے ذہنی نقصان یہ نظر نہیں آتا یہ ایریٹیشن ہوتی ہے آپ اس کو ایکس پریس نہیں کر سکتے تو کیا ضرورت پڑی یہ اصل میں دیکھیں میرا جسم میری مرضی کچھ چیزیں جو ہیں میں کہہ رہی ہوں بہت اچھی ہے لیکن کچھ چیز نو سکین ٹھیک ہے اس کو اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے لیکن اگر آپ اپنے اس طرح کے آزا شو کر رہے ہیں تو بدور خاتون ایک خاتون شو کر رہی ہے تو مجھے شرم آئے گی ٹھیک ہے وہاں آپ میرے حقوق سلب کر رہے ہیں ٹھیک ہے مالی آپ کی طرف چلتے ہیں پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جہاں عورتوں کو پھانسی نہیں دی جاتی جبکہ باقی ممالک میں ان کے ہومن رائٹس جو ہیں عورتوں کے ہومن رائٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں اچھا دوسری ایک میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ دوسرے ملک گئے ہیں کبھی انہوں پاکستان سے باہر قدم نکالا ہے جو یہ بول سکتے ہیں کہ باہر ملکوں میں جو اسلام کپڑے پہن کے یہاں بہار نکل جو مجال ہے جو کپڑوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے تو زیادہ نے کونسی بکینی پہنی ہوئی تھی وہ جو بندی جو کور میں تھی اس نے کونسی بکینی پہنی ہوئی تھی جو اس کا ریپ ہو گیا تھا چھوٹے چھوٹے لڑکے جن کا ریپ ہوتا ہے اکثر سننے میں آتا ہے ابھی رمضان میں ایک بچے کا جو سو دفا ریپ کیا ہے چار مولویوں نے اس میں کونسی ننگے کپڑے پہنے ہوئے تھے مجھ کو آپ یہ جواب دیجئے نا یہ excuse اب نہیں چلے گی 2020 میں کہ صرف کپڑوں کی وجہ سے ہر بات نہیں ہوتا ہے لڑکی نے کپڑے چھوٹے پہنے ہوں گے یا لڑکی لیٹ بہار کیوں نکلی لڑکی اکیلے بہار کیوں نکلی ہمیشہ victim جو ہوتا ہے اسی سے کیوں questions پوچھے جاتے ہیں ہم لڑکوں کیوں کیوں نہیں سمجھاتے کہ آپ اپنی آنکھیں نیچے کرو اسلام میں عورت کا پردہ ہے تو مرکہ پردہ نہیں ہے مرکہ یہ question ہے اس میں عظیم کرتی ہے اسلام سے مگر میں پہلی بات تمہیں clear کر دوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر میں بہت کاری مسلمان عورتوں کو جانتے ہیں مرکہ پہنتی ہیں آپ اپنا اسلام آپ اپنے پہ کرو آپ نے اپنا اسلام چلانا ہے آپ اپنی گھر میں کرو اب میری facebook ہے میں اس پہ لائیو جاتے ہیں میری مرضی میں جو پہن کے بیٹھوں میں کینیڈا میں بیٹھی ہوں وہاں پر آ کر رمضان کے بیچ میں جو میرے پر فرض بھی نہیں ہوتا ہے روزے میں آکے مجھے دیکھتے ہیں آدھا آدھا سب کچھ اور پھر مجھے تنقیز کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پہننا چاہیے بھئی آپ مد دیکھو نہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نہیں اسمہ سوری ملیہ ملیہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہیں جو مرضی پہنے اس معاشرے کے مطابق یا اس سوسائیٹی کے مطابق آپ اپنی لائف جو ہے وہ گزار رہی ہیں پاکستان کے اندر اس قسم کی کوئی چیز ہوگی رہا ہوتی ہے تو پھر آپ اٹھے خلیل رومان کمر کو جو ہے گلیاں نکالنے کیوں شروع کر دیتی ہیں یہ سمجھ جاتی ہے خلیل رومان جی نے ایک عورت سے کس طریقے سے بات کی تھی آپ وہ دیکھئے نا وہ کیا کوئی ایجوکیٹر میں اس بات کرتے ہیں خالیان چیتا ہے اس سریکے سے بیٹھ کر آپ کوئی ایجوکیٹر کتنا آپ کا وہ ہو رہا ہے کہ ایجوکیٹر پیشنل بندہ کبھی بیٹھ کر نیشنل ٹیو پہ اس سریکے سے بات نہیں کرے گا سمجھ اور دوسری یہ چیز کہ ہاں میں یہاں بیٹھ ہی ہوں مگر بہت ساری پاکستان میں عورتیں ہیں چند پہنتی بھی ہیں کپڑے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں پہنتی ہیں چند کپڑے بھی پہنتی ہیں مگر میرا مقصد یہ ہے کہ کپڑوں کو چھوڑ کر جو اور دوسرے مسئلے ہیں نا ان پر آ جائیں کپڑے جس میں بھرکہ پہننے ہیں اس کو بھرکہ پہننے دیں نہیں مگر سوال نہیں میاں صاحب ایک سیکنڈ میاں صاحب ایک سیکنڈ میاں صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں مالی آپ سے ایک question کرنوں پھر اس کے بعد میں میاں صاحب سے question یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی obviously بات کی ہے بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کے معاشرے کی because I'm a Pakistani doesn't matter you are Muslim or you are a Christian or whatever but you are from Pakistan Pakistan اور پاکستان کے معاشرہ جو ہے وہ تو ہے نا وہ ہمارے لیے تو ایک اہمیت تو رکھتا ہے نا معاشرہ میرا مقصد یہ کہنے کا ہے جو تعلیم یا جو message آپ دے رہی ہیں اس message سے کیوں feel ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو حجاب پہننے والے لڑکی ہیں وہ حجاب اتاریں براہ پہنیں اور بائے نکلائیں یہ ایسا کیوں feel ہو رہا ہے جن کو حجاب پہننے دیں مگر جنہوں نے کچھ اور پہننا ہے ان کو پہنے دیں کہ I understand جیسا دیس ویسا دیس اور پاکستانی معاشرے کے آپ بات کر رہے ہیں تو پاکستانی معاشرے میں ہو کیا نہیں رہے آپ مجھ کو یہ بتائیے نا پاکستانی معاشرے میں صرف پاکستانی معاشرے میں صرف لڑکیوں کے کپڑے ہی صرف problem نہیں ہے بہت ساری problem ہے وہاں پر رشوت خوری وہاں پر problem ہے جھوٹ وہاں پر problem ہے ایک humanitarian جو ہے humanity جو ہے وہ وہاں پر آپ کو دیکھتی ہے جھوٹ اور یعنی آپ ان چیزوں پر صرف آکے عورتوں پر ہی آ کر سارے اس تو پہلی بات ہے کہ عورتوں پر ہی سارا اسلام نافذ ہوتا ہے باقی چیزوں پر نہیں ہوتا ہر چیز پاکستانی شراب وہاں ملتی ہے نشے وہاں لوگ کر رہے ہیں parties وہاں ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر مگر جب عورتوں کی بات آ جاتی ہے تب ہی سارا اسلام آ جاتا ہے اور میں یہ نہیں کہتی کہ میں یہاں بیٹھ کے کہتی ہوں کہ بھئی آپ نے ہجاب کیوں پہنا ہوئے آپ کو تو بکینی میں دھومنا چاہیے نہیں میں کہتی ہوں آپ کو ہجاب پہنے آپ ہجاب پہنو ٹھیک ہے اور اگر کسی کو کچھ اور پہننا ہے according to your country جہاں پر آپ ہو جیسا دیس ویسا بھیس اور اگر اسی چیز کو اگر ویس میں نافذ کر دیا جائے تو یہاں پر بھی جو بھرکے اور انہوں پر جو نتاب پہنسی ہیں تو ان کو کیا کہنا چاہیے آپ اتار دو کیونکہ ان کے ملک میں تو یہ چیز نہیں ہے نا اگر آپ اپنے ملک میں دوسری اور دوسری ریلیشن والوں کو رائٹس نہیں دو گے مگر پھر آپ ویسٹرن کنٹریز میں آ کر وہی رائٹس اپنے مانگ رہے ہوتے ہو تو تھوڑا ہپر کرٹیکل ہوتا ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں یہ ہی نہیں ہے اس میں ہومو سیکشلز بھی آتے ہیں اس میں ٹرانس جنڈرز بھی آتے ہیں اور اگر آپ اس چیزوں میں بات کر رہے ہو تو جتنے ہمارے خسرے اور جو ٹرانس جنڈرز ہوتے ہیں رات کو لیٹ باہر ہورے کھڑے بے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتے ہیں وہ تو لڑکیں ہیں نا یعنی ان کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے ان کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس جاتا پہن ہے تو معاشرے کی جواب بات کر رہے ہیں تو معاشرے کی ساری انگل سے بات کر رہے ہیں میاں صاحب میاں صاحب آپ بولیں میں بہت اچھی بات کی انہوں نے نمبر ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر انہیں اسلام پہ تنقید کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے جب آپ کا آپ تو آپ کو تنقید کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو میرے اسلام پہ تنقید نہیں ہے آپ allá کا اسلام کو بیسہ پ کرنا گی نہیں نہیں آپ غلط بات کریں آپ نے کہا کہ یہ حقوق کیاں ہیں آپ کو کہہ سکتے مجھے نہیں پتا یہ نرت ہے یہ نرت ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسلام کو نہیں پتا میں نے آپ کوئی بات نہیں کی میں نے آپ کی ملیے آپ کی گفتکو میں کوئی بات نہیں کی میز ہاں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے نا اب سنیں پہلے جب آپ کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اسلام پہ بات کریں یا اسلام پہ تنقید کریں نمبر ایک نمبر دو آپ نے کہا جی لباس مسئلہ ہے جو کرسچینٹی میں رہبائیں ہوتی ہیں جو ان کی چرچ میں خواتین رکھی جاتی ہیں باقاعدہ جس طرح ڈھگ کے جس طرح کپڑے پہن کے رکھا جاتا ہے اگر اسلام میں وہ احجاب کر لیتی تو آپ کو ٹیرنس نظر آتی ہیں جوئش میں جس طرح خواتین میں اس وجہ سے بولا کیونکہ یہ ہماری بکینی پہ وہ بول رہی تھی اور وہ بھی اپنا مو نہیں کور کرتی ہیں اور اسی وجہ سے میں نے پہلے ہی بات کی بہار کے ملکم میں ڈیمارکریسی ہے بہار کرسچینٹی اور سٹیٹ آپ خود ہی بولنے آپ خود ہی سوال کرنے آپ میرے بات کو ٹویسٹ نہیں کیجئے آپ ٹویسٹ نہیں کریں میری بات کو جو میں نے بات کیا آپ نے کیا میں اسی کو کر رہا ہوں لیکن آپ پلیس دوبارہ انٹرپ نہیں کیجئے میاں صاحب ایک سیکنڈ مالی میں اگر یہ بات آپ کی ٹویسٹ کرتے ہیں یا اگر آپ کی بات کو غلط بھی کر رہے ہیں جب آپ کی ٹرن آئے گی تو آپ دیفینٹی بولیے اور ان کو بتائیں کہ انہوں نے جو ہے غلط بات کی ہے جو بات آپ نے نہیں کی انہوں نے وہ بات کی ہے انہوں نے آپ پہ الزام لگایا ہے آپ بالکل ان کو بات ختم کرنے دیں میاں صاحب آپ بات کریں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پاکستان میں کتنے پرسنٹ خواتین باہر نکلتی ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے وہ مجھے ذرا جواب کی بار یہ ہے بتائیے گا میکسیمم ٹو پرسنٹ خواتین نہیں ہے جو باہر نکلتی ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے یہ وہ خواتین ہیں جن کو انجیوز کی جانب سے فرنڈنگ کی جاتی ہے باہر سے اور جن کو پیسہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے باہر نکل کے یہ کام کرنا ہے جو کپڑے پہن کے یا جو بینرز اٹھا کے وہ جاتی ہیں وہ ان میں سے نائنٹی پرسنٹ وہ خواتین ہیں جو اپنے گھر میں جا کے اپنی فیملی کے سامنے شاید ان باتوں پر کو جسٹیفائی بھی نہیں کر سکے نمبر دو آپ نے کہا جی پاکستان میں زیادتی ہوتی ہے بھائی زیادتی ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے وہ آپ جیسے انسانی حقوق کے ممالک کے جو چیمپین ہے نا وہ آ جاتے ہیں جی پاکستان میں پھانسی نہ دی جائے دس لوگوں کو پھانسی دیتے ہیں جو زیادتی کرتے ہیں اس کے بعد دیکھ لی جائے کہ کیا ہوگا نائنٹین ایٹی ٹو میں لاہور میں ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی جس کو زیادتی ہوئی تھی جس کو زیادتی ہوئی تھی میں صرف پندرہ دن کے اندر اندر وہ بندے کا سارا گرفتار کر کے اس کو کیس کو ختم کر دیا گیا تھا اس کو پھانسی دے دی گئی تھی منٹو پارک میں اور پنجاب میں کرائم ریٹ مائنس پہ چلا گیا تھا اور پورے پاکستان میں ون پوائنٹ ٹو پرسٹ پہ کرائم ریٹ آ گیا تھا اور اس کے بعد کو دس سال تک اس ایریے میں لاہور سٹی میں کسی بچے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا مسئلہ یہ کہ اسلام کو اگر بات کی جائے اسلام کا بنیادی مقصد یہ ہے جو سزا ہے اس کو پرموڈ کیا جائے جو سزا ہے سعودیہ میں اگر ہاتھ کٹتے ہیں تو بندہ اس شرم سے کبھی کوئی چوری نہیں کرتا ہے کہ جناب اس کا ہاتھ کٹ جائے گا اس کے بعد اگر اسلام میں سزائیں رکھی گئی ہیں تو اسی وجہ سے رکھی گئی ہیں جو انسانی حقوق کے چیمپین یہ مامے بنتے ہیں نہ پوری دنیا کے ان کو انسانی حقوق صرف پاکستان میں نظر آتے ہیں جی پاکستان میں اسلام کا یہ ہو گیا ہے پاکستان میں یہ ہو گیا بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں جو پاکستانی قوانین موجود ہیں اس پر پراپر وی میں امپلیمنٹ کر لیا جائے جتنے اس طرح کے مجرم ہیں ان مجرموں کو سرعام پھانسی دی جائے تو definitely یہ cases دوبارہ کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کسی بچے کے ساتھ وہ نہیں ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے sex education کی بات کی جاتی ہے یورپے وہاں اس لیے sex education کی بات کی جاتی ہے وہاں دس سال کی لڑکی جو ہے pregnant ہو کے آ جاتی ہے اس لیے وہاں sex education دی جاتی ہے پاکستان کے معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کا کوئی وہ نہیں ہے کونسپٹ نہیں ہے جب آپ یہ والی بات کرتے ہو تو پھر آپ کو ان چیزوں کو ریلائز کرنا ہوگا ہر سوسائیٹی کی اپنی کچھ ایتکس اور کچھ ویلیوز ہوتی ہیں اگر آپ ان ویلیوز کو اور ان ایتکس کو ڈسٹرائے کرنے کی بات کرو گے تو پھر دیپنیٹلی وہ سوسائیٹی تو اٹھ کے کھڑی ہوگی نا سمیرہ کی بات سنتے پھر ایک question جو ہے احمد فرق کا question وہ ایڈ کریں گے پھر اسے بعد اگین ملی کی طرف چلیں گے جی آہ سمیرہ آپ پلیز صرف جو بھی بات کرنا چاہیے آپ اس پروپک پر یہ جو بھی بات امان کر رہے ہیں یہ تاریخ صاحب کی بات کو second کروں گی کہ قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے ہمارے سعودی ریبیا میں قانون کی بالا دستی ہے ہمارے اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے اگر ہوتے ہیں تو ان کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بہت سخت سزا دی جاتی ہے پہلی چیز یہ دوسری چیز یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ برقائی پہنے میں اعتدال کی بات کر رہی ہوں میں سعودی ریبیا میں برقہ پہنتی ہوں میں پاکستان آتی ہوں میں برقہ نہیں پہنتی لیکن میں پھر بکنی بھی نہیں پہنتی ایک میرا جو کہنے کا مطلب ہے صرف ایک تمیز اور انسان کی ایک نشست و برخواست ہوتی ہے ایک پہنے اورنے کا طریقہ ہوتا ہے جسے کسی اور کی کوئی آپ ایریٹیٹ فیل نہ کروا رہے ہوں صرف یہ ایک میں اس چیز کی بات کر رہی تھی نہ آپ بہت زیادہ بند ہو جائیں کہ انسان جو ہے وہ بھائے میں یا برکے میں دیکھے یہ سوچے کہ اندر بم تو نہیں باندھا ہوا ہے میں اگر امیگریشن کے لئے جاتی ہوں اور اگر وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ اتارو میں نے یہاں سے چیک کرنا ہے تو میں وہ بھی اتار دیتی ہوں جب ہم لوگ ڈیلیوری کے لئے جاتے ہیں تو میل ڈاکٹرز سے ڈیلیوری کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ جب اس طرح کی چیز آتی ہے جب آپ کو سیکیورٹی ریزنز پر اس کے ساتھ آپ بلکل کوپریٹ کریں آپ کی ڈیلیوری کا ٹائم ہے آپ کوپریٹ کریں میل ڈاکٹرز کو آپ فر اگزامپل ہمیں ان پر اعتماد ہے کہ وہ ہماری ڈیلیوری اچھی کر دیں گے ہم میل ڈاکٹرز سے علاج کرواتے ہیں لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ایکسٹریمیسٹ ہو جائیں میں بہت زیادہ برکے کو یہ گلاپس یہ یہ میں اس کو بھی نہیں سپورٹ کریں مگر میں بکنی کو بھی سپورٹ نہیں کریں میں بات کریں موڈریٹ ہونے کی اعتدال پسند ہوں میں میں اس چیز کی بات کر رہی تھی اور دونوں طریقوں سے جہاں بھی آپ اعتدال سے ہٹیں گے اگر آپ بہت زیادہ کھول جائیں گے بکنی پہنیں گے اگر آپ بہت زیادہ بند ہو جائیں گے آپ دونوں طریقے سے اعتدال سے ہٹ رہے ہیں وہاں ایڈیٹیشن ہوگی ٹھیک ہے ملی اگر آپ کی صرف میں آپ کی صرف آؤں تو جو ابھی آپ نے بات کی دو تین پوریس پہلے میں ان لوگوں نے جو کرے میں ان کے پر بول دوں پھر آپ مجھ سے question کی میں بھول جاؤں گی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اگر آپ مسلمان نہیں ہوں تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا آپ اس بارے میں بات کرو دیکھیں میں مسلمان نہیں ہوں ٹھیک ہے مگر یہ بات نہیں ہے کہ میرے مسلمان دوست نہیں ہیں اور یہ بات نہیں کہ میں نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑا نہیں ہے کیونکہ میں ساری ریلیجنز میں سٹڈی کرتی ہوں تاکہ انسان کو نا ایک ہر چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اگین میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے religious discussion کرنی ہے تو وہ کسی اور دن کے ہی رکھی گا ابھی ہم یہاں پہ women's right کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کی جیسے liberal میں نے start میں یہی بول دیا تھا کہ نہ میں women's right جو انہوں نے مارچ کروا ہی ان کو یہاں پہ رپیزینٹ کرنی آئی ہوں میں محلی سرکاری as a woman myself اپنے آپ کو رپیزینٹ کر رہی ہوں اور میں agree کرتی ہوں کہ جی یہاں پر بھی میں کہتی ہوں کہ یہاں پر بھی کوئی ریپ کرے اور یہاں پر بھی کوئی اس طرح سے بچے کے ساتھ کرے تو اس کو فانسی دینی چاہیے of course اس کا آپ ایک کو کرے مگر آپ لوگوں نے جو زینب کا قاتل تھا اس کو فانسی دی نا دے دی اس کے بعد کتنے cases آگئے وہ بچے یا case آیا ابھی ان مولاناؤں کے ساتھ کیا ہوگا the thing is کہ this is not stopping there اور آپ نے پھر یہ بات کی کہ اتنی عورتیں تھیں تو صرف 2% نکل کے آئیں ارے آپ لوگ نکلنے کا دیتے ہو عورتوں کو نکلے نکل کے جو آئیں ہیں ان لوگوں کو دیکھو آپ لوگوں نے کیا کرے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے facebook پر ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھر کے addresses phone numbers leak کیے جا رہے تھے کہ ان کے گھر پہ جاؤ ان کو attack کرو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عورتیں مو کھولیں گی اپنا کھولنے دیتے ہیں آپ لوگ جب یہاں سے گلے پہ دوا کہ کہتے ہیں اچھا چلو جاؤ تمہیں human rights تو کیسے آئیں گی عورتیں باہر مجھے دیکھ لیں کتنا attack کیا جاتا ہے مجھ کو دیکھے کتنی ڈالیاں پڑھتی ہیں حالانکہ میں پاکستان میں بیٹھیں ہوں نہ میرے پہ اسلام وہ ہے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں جو ہے uncomfortable ہوتا ہے تو آپ لوگ آنکے بند کر لیا کرو جب آپ کو uncomfortable ہوتا ہے یا جیسے میں لوگوں کو کہتے ہوں کہ میرے پیچ پر ہی مت آیا اور جب آپ کو پتہ ہے میرے پیچ پر میں کیا کپڑے پہن کے بیٹھ ہوں جیسے پہنتی ہوں آپ کو uncomfortable feel ہو رہا ہے آپ close کرو میں گھر پہ آکے تو آپ کے نہیں دکھاتی نہ کہ میرا facebook دیکھو تو آپ اپنا بند کریں اور آپ چلتے چلے جائیں the thing is کہ ہماری society ایک نمبر کی hypocrite society ہے بیٹھ کر وہاں پر عورتوں کو یہ بولنا ہے مگر point سب سے top کا دیکھنا ہے بیٹھ کر homosexuals کو ڈیموٹ کرنا ہے ابھی latest میں ایک نیوز پڑھ رہی تھی جہاں پر پاکستان میں homosexuals کو سب سے زیادہ discriminate کیا جاتا ہے مگر homosexual point سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے تو یہ جو منافقت ہے نا یہ آپ کو ختم کرنی پڑے گی اور یہ جو frustration جو لوگوں میں بھارے گئی ہے نا ہمارے ملکوں میں میں زیادہ تر پاکستان کی بات کریں کیونکہ میرا سعودی عرب سے لوگوں سے اتنا وہ پالا نہیں پڑتا ہے تو یہ جو منافقت بھری رہی ہے نا کہ اگر بندی لڑکیاں ہیں جو صرف میک اپ کر رہی ہوتی ہیں تو وہاں کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں کچھ اتار دو ٹھیک ہے نا جہاں بندی تھوڑا کو دکھا رہی ہوگی تو وہاں پر آکے دیکھیں گے پہلے پھر پورا آپ کو وہ فارق کریں گے پھر جا کے نیچے لگ دیتے ہیں کہ آئے یہ تو ایسی ہے یہ تو ایسی ہے تو یہ جو منافقت ہے نا یہ آپ ختم کیجئے ہپاکریسی ختم کیجئے ہمارے معاشرے میں نا فرسٹریشن ایک نمبر کی بھری ہوئی ہے اور وہ کیوں ہے لیک اف سیکس ایڈیوکیشن نہ ان کو کوئی سیکس ایڈیوکیشن دے رہا ہے نہ ان کو کوئی وہاں پڑھانے کے لیے بیٹھا ہے کیونکہ اگر ہم پاکستان میں ورڈ سیکس بول دیتے ہیں تو شرم کے ماہرے سب جو ہے نا وہی پر پگل جاتے ہیں حالانکہ ہمیں ایک چھوٹے سے بچے چھوٹے دو سال کے بچے کو بھی بتانا چاہیے کہ آپ کے پرائیویٹ سپارٹ کہاں ہے اور اس کو کس کو ہاتھ لگانا چاہیے چاچا مامو آکے کہتے ہیں میری گو دیاں بیٹھو تو نہیں اگر آپ نے نہیں بیٹھنا ہے تو نہیں بیٹھو کیوں ہوتا ہے اس طرح میں میں بتاتی ہوں کیوں ہوتا ہے کیونکہ ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا ہے بچوں کو بتاو نہیں جاتا ہے چھوٹے بچے کو کیا پتا کیوں بندہ کر کیا رہے اس کے ساتھ جب تک آپ ایجوکیٹ نہیں کرو گے میں نہیں کہہ رہی کہ ان کو پورا بتا دو سب کچھ سیجز کے حساب آپ کو یہ چیز بتانی چاہیے بچی باہر نکلتی ہے آپ کے ساتھ آ کے یوں نکلتی ہے اب مجھے آپ خود بتاؤ چھوٹے چھوٹے بچے زینب ہو گئی یا چھوٹے بچہ جو اتقاف میں بیٹھا تھا ان کے ماں باب کہاں تھے آپ نے اتنی چھوٹی بچی کو اکیلے باہر نکلنے کیسے دیا آپ ایک چھوٹے بچے کو اتنے عرصے تات کسی غیر انسان کے ساتھ کیسے رہنے دیا پنجاب انٹیریئر میں وہاں پہ جاؤ تو وہاں پہ لڑکیاں آج تک نہیں پڑ رہی ہیں انہوں پہ جاہل رکھا ہو ٹھیک ہے میں میاں صاحب کی طرف چلتا ہوں یہ دیکھیں یہ والا جو سیکس ایڈیوکیشن والا جو سبجیکٹ ہے یہ بھی بڑا اہم سبجیکٹ ہے یہ پاکستان میں یا ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس پہ ہم نیکس ویک ایک اور پروگرام کریں گے اور میں آپ لوگ اسے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ آئیں میاں صاحب جو ابھی بات مالی نے کی ہے اس پہ ذرا پریز آپ اپنے کومنٹ دیکھیں مالی نے اپنے پرسیپشنز سارے کے سارے جو ہے نا پرسیپشنز وہ ظاہر کی ہیں گراؤنڈ ریالیٹی دیکھیں پاکستان یا ہمارا جو معاشرہ یہ سوسائیٹی ہے نا وہ اتنی بھی ہیپوکریٹ نہیں ہے کہ جتنی آپ نے وہ سمجھ لی ہے یا کر لی ہے ٹھیک ہے نا آپ بلکل حسین آپ کو حسنے کا حق ہے اس لیے کہ آپ جہاں رہتی ہو نمبر ایک آپ کو یہ بھی کہتے ہو آپ پاکستانی نہیں ہو آپ مسلم بھی نہیں ہو پھر تنقید بھی آپ پاکستانی سمجھ رہے کس نے کہا میں پاکستانی نہیں ہوں میرے پاسکورٹ پہ لگا آپ پاکستانی یہ چلے جی ٹھیک ہے آپ پاکستان سے باہر رہتی ہیں جو مرضی کرتی ہیں وہ آپ کی مرضی آپ کر رہی ہیں پاکستان میں ایک سسٹم یا ایتھیکس یا کلاسیکلی اگر دیکھا جائے نا ہم اپنے آپ کو تو ہمارے ہاں کچھ ویلیوز موجود ہیں آج بھی جہاں چچا ماما یا جو بھی رشتے ہیں نا ان میں ان میں آج بھی اخلاقیات اتنی موجود ہیں کہ کوئی چچا اگر رشتے کے رشتوں کی اگر بات کی جائے کہ نا اگر یہ رشتے موجود ہیں تو یہ سوسائٹی ابھی تک پرویل کر رہی ہے اگر یورپ کی طرح یہ رشتے ختم ہو چکے ہوتے کہ سٹیپ مدر سٹیپ ڈاٹر سٹیپ سن جو ہے وہ آپس میں ان کے ریلیشنز ہیں وہ اگر ہوتے تو شاید یہ سوسائٹی کلیپس کر چکی ہوتی آپ کا مقصد بنیادی طور پر جو ہے نا جن چیزوں کو آپ نے قرآن کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا ہے اس کو سمجھ بھی لیتی کہ شاید آپ اتنی بات ہی نہ کرتی کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتی اور اس کو سمجھ آ جاتی آپ کو اس کی تو پھر آپ اس طرح نہ بیٹھی ہوئی ہوتی نمبر ایک نمبر دو جو بندہ قرآن پڑھ لیتا ہے وہ کالا ہے امریکہ کا وہ گورا ہے وہ جرمنی کا کہیں گے بھی رہنے والا جو قرآن کو پڑھ لیتا ہے نا سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے اس میں توفیق بھی اللہ رکھتا ہے اور اس کو ہدایت بھی دیتا ہے رہا تک بات ہے آپ کی اپنے کا سیکس ایڈیوکیشن میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کے پیرنٹس نے سیکس ایڈیوکیشن لے گیا آپ کو پیدا کیا تھا نمبر ایک نمبر دو بعد یہ سیکس ایڈیوکیشن ان سوسائیٹیز کا مسئلہ ہے جو میں نے پہلے بھی کہا جہاں پہ دس سال کی بچی جو ہے وہ پریکنٹ ہو کے آ جاتی ہے یورپ ہے پورے کا یورپ یورپ امریکہ کریڈا میں یہ ایشو ہے ماہ سکول جاتی ہے بچی تو اس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے یا اس کے ساتھ وہ سیکس کے ساتھ انجوائے کرتی ہے جو بھی کرتی ہے میں ذاتی طور پر میری فیملی پوری کی پوری یکے میں مجھے میرا بتیجہ جو کہ وہاں پیدا ہوا وہاں جوان ہوا وہاں اس کی شادی ہوئی وہ روتا ہوا ایک منہ فون کر رہا ہے کہ میرے شہر میں ایڈمبرہ میں ایک نو سال کی بچی پریکنٹ ہو کے آ گئی ہے وہ اگلے مہینے بچہ پیدا کرے گی وہ کہتا ہے میں اپنی بچیوں کے ساتھ پاکستان موو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہاں رہنے کے لیے قابل نہیں ہے یہ سوسائیٹی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے اپنے سوچنے کے انداز ہے کہ یہ ہیپوکریسی ہے آپ جس ہیپوکریسی کا شکار ہیں آپ کو پتہ نہیں جس وقت آپ کو سمجھ آنی ہے دس سال اور آپ اس طرح رہیں گی دس سال کے بعد آپ جب بڑی ہو جائیں گے بقول آپ کے تو پھر آپ کی طرف تو کسی نہیں ہے جو فیس بک پہ آپ کے فالورز ہیں انہوں نے کسی نے دیکھنا بھی نہیں ہے ایشو صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو غلط بوٹرے کر رہے ہیں اسلام کو بھی غلط بوٹرے کر رہے ہیں پاکستان کی سوسائٹی کو بھی غلط بوٹرے کر رہے ہیں یہاں موجود کرسچین ہیں ان کی بھی اخلاق کیا تھے یہاں موجود سکھ ہیں ان کی بھی اخلاق کیا تھے یہاں موجود جو ہندوز ہیں ان کی بھی اخلاق کیا تھے وہ بھی اپنی اپنی ویلیوز میں رہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ تو کوئی پبندیاں نہیں ہے جو آپ نے علماء کی بات کی یا مولویوں کی بات کر دی جب آپ کے جیسے دوست ہمارے باہر بیٹھ کے اس ملک پر اس طرح کی تنقید کریں گے ہمارے والوشلز جو باہر بیٹھ کے اس ملک پر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی آئیں یہاں پہ میں آپ کے ساتھ کڑا ہوتا ہوں آئیں یہاں پہ آگے کڑے ہوگے اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کی بات کریں لیکن بات ہی تو آپ کو ننکے ہوگے یا بکڑی پہن کے نہیں کرنی پڑے گی آپ کو کمڑے پورے پہن کے بات کرنی پڑے گی میں پورے کمڑے پہن کے بات کی بھی ہوں میرے خواہ سے آپ کو شاید دیکھنی رہا ہے ایک سیکنڈ اس سے پہلے کہ یہ آگے چلے یہاں پر دس سال کی لڑکی پرینٹ ہو کر آتی ہے تو آپ کے معاشرے میں بھی نو سال کی بچی کی شادی کروا دی جاتی ہے انڈر ایج میریج is a big problem in پاکستان اور میں یہ ہوا میں تیر نہیں مار رہی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان رہ کر آئی ہوں بیٹھ کر آئی ہوں ایک سرٹن سوسائٹی ہے پاکستان میں جہاں سب کچھ ہوتا ہے وہاں پہ کھلے عام سیکس بھی ہو رہا ہوتا ہے مجرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور مجرے میں چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو لا کے مان نچایا جاتے ہیں اور پھر آگے بیچا جاتے ہیں یہ آپ کو میرے خیال سے نہیں پتا ہے آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں مگر شاید آپ کو نہیں پتا ہو یہ چیز نہیں 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 مطلب کی چیزیں کی بات نہیں ہے جو ہو رہا ہے نا میں وہ بتا رہی ہوں آپ کو ریالیٹی جو ہے جو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ ایک سائٹ سے لے رہے ہیں تو دوسری سائٹ سے بھی سنیے دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ ویسٹ میں یہاں پہ پھپا پھپی یہ نہیں کس چیز کی بات کر رہے ہیں میں تو یہاں سب کی ریلیشنشپس دیکھتی ہوں سب ہیں یہاں پر اور ہاں اگر یہاں دس سال کی بچی جا کر پریگنٹ ہو کر آ رہی ہے آئی اگری کہ یہاں پر ویسے تو میں نے تو نہیں سنا ابھی تک کہ دس سال کی یہاں کینیڈا میں کوئی لڑکی پریگنٹ ہو گئی ہو کیونکہ it's very difficult کیونکہ لڑکیاں مچور ہی ذرا تھوڑی ذرا دیر سے ہوتی ہیں گیارہ بارہ سال میں نہیں مگر ملی اس میں یہ تمہیں آپ کو بتا رہتا ہوں آپ گوگل کر لیں یوکے کے اندر یہ پروف ہے کہ اب یوکے پہ ہمارے ہیں میں اگر امریکہ میں بھی ہے یوکے بھی بھی ہے یورپ کے لئے ہیں یورپ پیٹے کا بارہ سال کی لڑکیاں پریگنٹ ہو رہی ہیں ان کے بوائی فرنڈز ہیں اور گھر والے پرشان ہیں چاہے وہ دورے ہیں چاہے وہ کالے ہیں یہ پروبلم ہے ای اگری ویڈیو یہ پروبلم ہے کیا کہ میری سمجھ میں آتی ہے یہ پروبلم ہے اور انہوں نے پھر کہا کہ تمہارے ماں باپ نے کہ تمہیں سیکس ایجوکیشن دے کے پیدا کیا تھا تو بھائی وہ پہلے سیکس ایجوکیشن مجھے کہاں سے کرتے پہلے پیدا ہوتی تب دیتے نا سیکس ایجوکیشن بعد میں دی جاتی ہے اور پوری سیکس ایجوکیشن کی بات میں نہیں کر رہی ہوں جس جس حساب سے بچہ پیدا بڑا ہوتا رہتا ہے اس کو یہ چیز پتا نہیں چاہیے ورنہ بچےوں کیسے پتا چلے گا کہ اس کو آکھ کے کہیں پر کوئی فانڈل کر رہا ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے ہمارے معاشرے میں نہیں بتایا جاتا اس ویے سے اور جب یوکی کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ تو یہ بھی جانتے ہیں یوکی آپ بھی جانتے ہیں آپ لوگ انہیں گروومنگ گینگز کے بارے میں تو سنا ہوگا نا یوکی میں جہاں پر بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کی گوری لڑکیوں کو ایجنز جو تھے ساؤتیز ایجنز اٹھا اٹھا کے پندرہ سال سے ان کو نشے میں الکول میں ڈال کے پروسٹیٹیوشن کی طرف ڈال رہے تھے وہ کیس آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا ابھی یا آپ لوگوں کو نہیں پتا یوکی میں رہتے ہوئے کیسز یا یہ میرے خیال سے میاں جی کہیں گے میں یہ بھی مار رہی ہوں مگر جن کو نہیں پتا نا یوکی کے گروومنگ گینگز آپ جا کے سرچ کر لو اور ماں پر پتا چل جائے گا کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ویسٹ ہنڈرڈ پرسنٹ رائٹ ہے مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ میں اگر پاکستان میں ہوں یا یہاں ہوں تو ہمیں کتنے رائٹ ہیں مجھے روزانہ ڈیلی میسیجز آتے ہیں عورتوں کے مجھے روزانہ ڈیلی میسیجز آتے ہیں ان لوگوں کے جو ہوموسیکشوالز ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بھییو کیا جا رہا ہے پھر یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر میاں بھی جو ہے لوگ جو ہے آپس میں ریلیشنشپ ہو رہی ہوتی ہے بھائی بہن کی اور ان کی تو میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ پاکستان میں بھی انسیس بولا چاہتا ہے اس کو بہت بڑے کیسز ہیں ابھی جس ریسنٹلی مجھے ایک عورت نے میسیجز کیے تو اس نے میری بات کیے اس کا میاں اس کی بہن کے ساتھ لگا ہوا ہے بہن کو لاکے رکھا ہوا ہے وہاں پر جو عورت اس کے گھر میں کر کے لے کے گیا ہے وہ بندہ ساہا تھا یو ایس میں اور اس عورت کو پروسٹیٹوشن کی طرف ڈال دیا تو جو چیزیں ہیں اس پہ آپ پردہ نہیں ڈال سکتے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر چیز خراب ہے ہو رہی ہیں چیزیں اچھی وہاں پر بھی مگر جو چیز ہے اس کو مانو میں یہ نہیں کہتی کہ ویس پورا پرفیکٹ ہے مگر یہاں پر اٹلیس لوگ بات تو کرنے دیتے ہیں میں یہ کہوں گی کہ فیس بک کی جو منچلی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو چھیڑ دیا وہ آتے ہی تفریر کرنے بچے ہوتے ہیں انہوں نے پاتے وہ آپ اتنا نورمل مطنے ہیں وہ آپ کو جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں آپ نے فیس بک پہ ہے نینا اس وجہ سے میرے فیس بک پہ آٹ نو لاکی فین فالوئی ہیں سمیرا عزیز اوکیشن آپ جا کے دیکھ ساتے ہیں انیویز وہ بچے ہوتے ہیں آپ ان کو اگر آپ کی فیان پولوئیں گے میں دو اپنے فیانس کو بولتی ہوں تمیز سے لکھئے کمنٹ خواتین کا اترام کریں بچے یہ وہ بات میں سمجھ جاتے ہیں ایک دو در فہا وہ شرارت کرتے ہیں تو ان کی بات کو اب اتنا سیریس مطلی انہوں نے اگر آپ پہ کمنٹ کر دیا اور فیس بک کے کمنٹ کو کو کوئی ویلیو بھی نہیں ہے میں جب خود بزا خود پاکستان گئی ہوں مو در مو جب میرے ساتھ کوئی بات کرتا ہے بہت تمیزدار لوگ ہوتے وہی بچے جو فیس بو پہ شرارت والی کمنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ میرے مو در مو ملتے ہیں ہم کی نظریں جھکی بھی ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے تو فارق ہوتا ہے اگر آپ پریکٹیکلی کسی سے بات کریں تو پاکستانی معاشرہ اتنا بھی ہورا نہیں ہے جتنا آپ دکھا رہے ہیں اچھائی اور برائی ہر جگہ پہ ہوتی ہے اور ہمارے سعودی عربیہ میں سیکس ایڈوکیشن دی جاتی ہے لیویل وائس بچیوں کو پتہ ہوتا ہے بچیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کس کے ساتھ ہاتھ ملانے دینا ہے کس کو نہیں ملانے دینا ہے تو اگر پاکستان میں اس طرح کا کوئی کیورکیولم میں کوئی خامی ہے تو وہ لوگ اس کو اگر سمجھتے ہیں تو وہ دور کر سکتے ہیں میں ان کے داخلی معاملات میں بات نہیں کرتی ایسا سعودی میڈیا پرسن ایسا سعودی میں یہ بتاتے ہوں کہ ہمارے ماشتر میں تو یہ ہوتا ہے بچیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس سے کتنا کتنی بات کرنی ہے دوسری چیز جیسے وہ جو ایک جو رائٹر ہیں جنہوں نے وہ جو ڈراما لکھا تھا ان کے بارے میں میں بات ہو رہی ہے ان کا میں نے پورا پروگرام دیکھا تھا اور وہ جو خاتوم تھی انہوں نے بہت بتمیزی کی تھی اس کے جواب میں انہوں نے تیش میں آ کر غصے میں آ کر یہ اس طرح کے بیانات دیئے تھے اب یہ بات ہے کہ ہم اس معاملے کو چھوڑ کر وہ ایک قابل احترام مصنف ہے اور اتنا اچھا مانے ڈراما لکھا یہاں تاودی ربیہ میں بیٹھ کر ہم نے دیکھا سعودی ٹھیک ہے میاں صاحب کی طرف چلتے ہیں میاں صاحب جواب دیجئے سمیرا بہت اچھی بات لیکن میں دو تین چیزیں مالی کی جو ہے نا وہ ان کو ذرا کرنا آپ انڈریزیل کیسز کو نا آپ پوری سوسائیٹی پہ تھوپ رہی ہیں آپ نے کہا جی وہ آپ کی کوئی فرینڈ ہے اس کا جو ہزبینڈ ہے وہ اپنی اس کی سالی کے ساتھ لگا ہوا ہے آپ نے کہا جی وہ آپ کی کوئی دوست ہے اس کو جی وہ شادی کر کے یو ایس لے گیا وہاں اسے میری کوئی بہت نہیں ہے that was a issue نہیں نہیں whatever آپ نے نام نہیں لیا اچھا دیکھیں یہ میں کہانیاں کرنے کی بتا ہے میں اگر پانچ سازار لوگوں کے نام لیے بغیر میں کہانیاں کرنا شروع میں بھی کر سکتا ہوں میں سالہ دن یہی کام کرتا ہوں ٹھیک ہے نا بات صرف اتنی سی کہ آپ نے جو بات کی ہے نا وہ میں اس پر بات پہ آ رہا ہوں آپ انڈویزیلز افراد جوتے ہیں کسی بھی سوسائیٹی میں پوری سوسائیٹی ٹھیک نہیں ہوتی اس میں کچھ افراد ہوتے ہیں پاکستان میں جو پراسٹویشنز کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کون کون اچھا جو لاہور کا جو شائی محلہ کہا جاتا ہے وہ موجود تھا اسی طرح دنیا کے ہر سوسائیٹی میں ہر جگہ پر یہ ریڈ زون موجود ہوتے ہیں پاکستان میں بھی موجود ہیں پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جن کی کمائی کا ذریعہ ہی یہ ہے جن کی نیچر ہی یہ ہے جنہوں نے کمانا اس کے ذریعے اب آپ انڈویزیلز کو اگر پوری سوسائیٹی پر توپنے کی کوشش کریں گے تو وہ غلط ہے اب آتے ہیں دوسری طرف آپ نے کہا جی وہ بچیوں کو جی ایڈوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے بچیوں کو یہ ضرورت ہوتی ہے دیکھیں ہمارے معاشرے میں جب بچی جوان ہوتی ہے نا لڑکی جوان ہوتی ہے اس کی ماں موجود ہوتی ماں اس کی تربیت کر رہی ہوتی ہے نمبر ایک نمبر دو جنس گھر میں ماں ہوتی ہیں اور ماں اگر پروپر وے میں ماں کا کردار ادا کر رہی ہوتی اس کو اخلاقیات بھی سکھا رہی ہیں اس کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا رہی ہوتی اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس رشتے کے ساتھ وہی بچیاں جو بچپن میں اپنے کزنوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں جب جوان ہوتی ہیں وہ کزنوں سے پردہ کرنے لگ جاتی وہ کزنوں کے سامنے نہیں آتی ہے اور اگر آتی بھی ہیں تو وہ اس طرح اپنے آپ کو ڈھانپ کی آتی وہ اس طرح نہیں آتی یہ صرف کچھ جگہ میٹر کرتا ہے جہاں ویلیوز موجود ہیں جس سوسائیٹی میں یا جس پاکستان کی ایٹی پرسنٹ فیملیز میں ایٹی پرسنٹ معاشرے میں یہ ویلیوز ابھی بھی موجود ہیں جن لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے پرابلم ہو رہے ہیں ہومو سیکشل لوگوں کا اسلام میں نہ تو ان چیزوں کی اجازت ہے نہ اسلام ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے رہی بات پاکستان کے قانون میں تو ہی نا آپ نے کہا کہ اسلام میں تو ساری ہنسانے ٹیوری نہیں ہیں پھر آپ انٹرپٹ کر رہی ہیں آپ کی ٹرن آئی کہ ضرور بولیے گا رہی بات یہ کہ پاکستان وہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں ایک پاکستان کا لاؤ موجود ہے اس میں موجود ہی نہیں ان چیزوں کے اس پہ عمل کریں گے نا پاکستان میں پاکستان کے قانون میں ہومو سیکس کی کوئی اجازت نہیں ہے جو کرتے ہیں وہ غرض کرتے ہیں اگر دنیا میں آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں تو آپ نے کینیڈا کے قوانین کو فالو کرنا ہے پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کو یہاں رہا کے ہمیں فالو کرنا ہے جیسے ہم نے کہا ہے جیسے ہم نے کہا ہے ملی احمد فرقہ ملی مرزی سے پانچ شاہرہ رہا ہے تو نہ رہا ہے کہ ملی ویلی طرح چاہیے مرزی ہے لوگوں کی وہ آ کر دیکھیں یا نہ دیکھیں مجھے آپ کو دکھا دوں یہ کتنی ہی ڈیتھ تھرٹس مجھ کو آتی ہیں صرف کیونکہ میں ومن رائٹس پہ بات کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ طولرنس نہیں ہے ہم لوگوں کے اس میں طولرنس ہماری سوسائیٹی میں نہیں ہے مجھے نہیں پتا سعودیہ رب کا اتنا مگر یہاں پہ تو بالکل پاکستان میں تو کسی کو بات ہی نہیں دوسری طرف سے بات ہی نہیں کرنی دی جاتی ہے جیسے میاں تارک کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں آرہی ہوں اٹھنے آگے اگر آپ کو ڈیتھ تھرٹ دی رہے ہیں ہماری ہاں کمیٹمنٹ ڈیتھ تھے دیتے تھے ہمارا سعودی ریبیا کا جو نظام ہے سعودی میں سعودی میں laws everything is very different وہ میں آپ کے ساتھ agree کرتی ہوں یہاں پر بھی اگر اس طرح سے کوئی ڈیتھ تھرٹ کر رہا ہو تو اس کو یوں منٹوں میں پکڑا جاتا ہے مگر پاکستان میں سائبر کرائم ہے آپ کے knowledge کے لیے آپ کے knowledge کے لیے آپ وہاں پاکستانی embassy جائیں اور FIA سائبر کرائم ونگ میں application دے دے جو آپ کو death threats دے رہے ہیں ان کے خلاف application دے وہ پاکستان میں گرفتار ہو جائیں گے آپ پاکستان میں آگے ان کے خلاف case لڑو میں آپ کو ایک example بتا رہی ہوں میں بتا رہی ہوں کہ میں نے کبھی کسی چیز کے بارے میں میں صرف human rights کی اس پر بات کر رہی ہوتی ہوں پھر آپ نے خود ہی ابھی بولا تھا کہ اسلام میں سارے حقوق ہیں human rights ہیں تو پھر gays اور transgenders کی کیوں نہیں ہیں rights ٹھیک ہے نا اور آپ پھر کہتے ہیں کہ gays اور ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے تو میں آپ سے question کرتی ہوں کہ جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے لڑکا ہوتا ہے اور مولویز جا کر اس کے ساتھ جو بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک case نہیں ہوا ہے بہت cases ہوئے میں اور بہت ساری cases report نہیں کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جس طریقے سے وہ sex کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے وہ gaysم نہیں ہے جب transsexuals یا آپ ہیجڑوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہو prostitution وہاں ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کیا ہے وہ gays نہیں ہے وہ gays ہی ہے نا تو ہو تو رہا ہے آپ کے معاشرے میں مگر کوئی بندہ یا بندی open لیا کے کہتی ہے کہ ہم homosexual تو اس کو target کیا جاتے ہیں یہ double standard ہے کی نہیں ہے یہ ہے double standard اگر کوئی homosexual عورت ہے اس کو چاہیے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیجیں اور اس کو بقاعدہ ایک عورت بنائیں یہ انسان کے دماغی خلال ہے اور کچھ نہیں ہے وہ آپ نہیں کر سکتے اچھا میں آپ کو ایک بات باتاتی ہوں اس کی پیچھے سائیکی کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں جب ہمارے معاشرے میں segregation کی جاتی ہے لڑکوں کو الگ رکھا جاتا ہے اور لڑکیوں کو الگ رکھا جاتا ہے اب جب آپ maturity میں آتے ہو آپ puberty جب ہٹ کرتی ہے پہلے تو بچوں کو ہی ہوتا ہے کہ نہیں boys have cooties girls have cooties مگر جب ان کی attraction پڑنی چھڑی شروع جاتی ہے تو then they get attracted to each other جب آپ کی وہ body natural body جب آپ کی وہ کر رہی ہے تو وہ کیا انسٹیڈ آف کہ وہ انٹر ایک دوسرے کے ساتھ ضروری نہیں کہ ہر کوئی کرتا ہے تو مرد کیا کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپریمنٹ کرنا شروع جاتے ہیں اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپریمنٹ کرنا شروع جاتی ہیں اور in the future چاندونس میں سے straight بھی نکلتے ہیں مگر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو gay بن جاتے ہیں lesbian بن جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ جب بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جو لڑکیں ہیں چھوٹے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو most of the time آپ دیکھئے گا کہ وہ بچہ آگے چل کے وہ gayism میں ہی پہنچ جاتا ہے اور یہ ہماری معاشرے میں اور اسلام کو بیچ مچ میں لاتے ہو تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ غلط ہے اجازت نہیں ہے مگر دوسری طرف آپ کے معاشرے میں یہ چیز ہو رہی ہے اس کو آپ وہ نہیں کر سکتے کہ it's not ایک منٹ ایک منٹ میں حمالی با آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کیا یہ یورپ میں نہیں ہے کیا کینیڈا میں نہیں ہے یہ بچہ بازی جس کی آپ بات کریں ہاں مگر نہیں نہیں ہے مگر یہاں پر اس کو مارا نہیں جاتا ہے مارا نہیں جاتا discriminate نہیں کیا جاتا ہے آپ وہ وہاں کے قوانین کے مطابق ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق اس کی اجازت ہے تمہارا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک کیا جاتا ہے نمبر ایک نمبر دو let me complete کہ نمبر دو یہ ہے کہ پاکستان میں جس بات کی آپ کر رہے ہیں مدارس اور مولوی پہ آپ کا بڑا فوکس ہے مولوی یہ کرتا ہے کیا کالجز اور سکولز میں جتنے یہ ہائی کلاس ہمارے سکولز ہیں سٹی سکول ہے یا دیگر سکول ہیں کیا اس میں نہیں ہوتا کیا کسی کالجز میں نہیں ہوتا آپ نے مولوی پہ فوکس کیا ہو پورے پروگرام میں آپ کا یہ رہا ہے مولوی بچوں کے ساتھ یہ کرتا ہے تو بھئی آپ لوگ ریپورٹرز آپ لوگ ریپورٹ نہیں کرتے ہو نہیں 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 وہ نہیں کرتے ہو آپ کا آپ کا میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید آپ کا کوئی مجھے نہیں پتا کوئی ہو سکتا ہے آپ کا کوئی complex ہو یا آپ کا کوئی issue ہو نہیں میرا کوئی complex نہیں ہے نہیں نہیں تو پھر پروبلم کیا ہے پروبلم یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس کی ہمارے یہاں سزا بھی ہے جزا بھی ہے ہمارے یہاں کیس رپورٹ جیل بھی جاتے ہیں اور ان کو سزائیں بھی ملتی ہیں ٹھیک ہے رہی بات یہ کہ آپ جب یہاں رہتے نہیں ہو بقول آپ کے آپ پاکستان نہیں ہو بٹ آپ کریڈین ہو بٹ آپ آپ مسلم آپ کہتے ہو پھر آپ کو اس سوسائیٹی پہ جو کہ 99% مسلم سوسائیٹی ہے یہ مسلم ملک ہے جہاں پہ 3-4% اقلیتیں موجود ہیں پاکستان میں تو وہاں کے آپ کو قوانین پہ یا وہاں کی سوسائیٹی کی جو چیزیں اس پہ تو آپ کو بحث کرنی ہی نہیں چاہیے اس پہ تو آپ کو بات کرنی ہی نہیں چاہیے کیوں نہیں کہنی چاہیے تو آپ کی ignorance ہے کہ آپ بول رہے ہیں اسی طرح سے پھر آپ لوگوں کو بحث کے پارے میں نہیں بات بلنی چاہیے بات کی آپ جب بھی بولتی ہیں میں نہیں بولتا ہوں آپ کے درمیان میں لیکن آپ کو عادت ہے وہ پرابلم یہ کہ وہی آپ کے complexز ہیں جو issues ہیں آپ کے ساتھ وہ ذاتی بچپن میں کوئی آپ کے mindset میں بیٹھی ہوئی چیزیں جو آپ کو لے کے اس طرح باہر آئی ہوئی ہیں اور یہی mindset جو ہوتا ہے جس طرح سمیرہ نے پہلے کہا نا کہ اگر کوئی homosexual ہے تو وہ اس کو بیماری ہے اس کے لئے doctors موجود ہیں وہ کوئی enjoyment نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کسی بھی مذہب میں کسی بھی مذہب میں موجود نہیں ہے homosexuality ٹھیک ہے اور یہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اگر ہوتا ہے تو اس کو ہر مذہب میں برا جانا جاتا ہے مذہب میں ہر چیز میں برا بانا جو آپ نے کہا نا کہ بچے attract ہوتے ایک دوسرے اور وہ کرنا شروع کر دیتے کیا یورپ میں یہ نہیں ہوتا پاکستان میں اگر ہوتا ہے وہ rare cases ہیں وہ ہر بندہ اٹھ کے یہ کام نہیں کرتا ٹھیک ہے ہر گھر میں یا ہر جگہ یہ کام نہیں ہو رہا ہوتا جس کو آپ کہہ پاکستانی معاشرے میں آپ نے تو پورے پاکستانی معاشرے کو قرار دے دی آپ نے پورے میں سب کو نہیں بول رہی یہ بات غلط ہے میں ہنڈر پرسنٹ کسی کو نہیں بول رہی میں ہنڈر پرسنٹ نہیں بول رہی دیکھیں اگر آپ آپ کی غلطی ہے آپ کی میری غلطی ہے آپ نے پورے مشروع کب کھا میں نے پورے معاشرے کو قرار دیا آپ کے جیسی خیالات آپ کے جیسی سوچ رکھتے ہوں گے ٹھیک ہے نا 10% پہ بہت زیادہ میں نے کر دیا اور آپ کے ہم خیال جو ہوں گے وہ 1 to 2% ہی ہوں گے اس لیے نہیں یہ کہہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو آپ کیسے کہہ سکتے ہو آپ کیسے کہہ سکتے ہو پہلی بات تو ان کا یہ کہنا یہ کہنا کہ آپ جو ہو مسلمان نہیں ہو پاکستان میں نہیں بیٹھی ہو تو آپ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہو حالانکہ خود ایک ریپورٹر یہ بن گئے پاکستان میں پورے دنیا بھر کی نیوز دیتے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا اگر آپ کے ایسٹ کرسچن نہیں ہو یا ویسٹ میں نہیں رہتے تو آپ کو بھی کوئی ریپورٹنگ کی میں نے کبھی ایسٹ کرسچنٹی میں بات نہیں کی ہے نہیں تو آپ پر میرے پاکستانی ہے وہ تو آپ اپنے اوپر پرسنل اٹائک لے رہے ہو نا میرے پاس جو ہے میرے پاس جتنے بھی فالوئنگ ہے وہ پاکستانی لوگ آتے ہیں سب تو خراب نہیں ہے جو آپ کے خیالات سے متفق ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کریں نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے بتائیں آپ کو کیسے بتائیں کہ صرف دو پرسنٹ لوگ کر رہے ہیں آپ کو کس نے سیستک دیئے آپ مجھے یہ بتا دے آپ مجھ کو یہ بتائیں کہ راک کے بعد آپ مجھ کو یہ بتائیں کہ راک کے بعد جب ایک ہیجا باہر کھڑا ہوتا ہے سٹیٹ پہ آپ کس نے جا رہے ہوتے ہیں کس نے جا رہے ہوتے ہیں کس نے جا رہے ہوتے ہیں آپ پاکستان کے رائٹ کو بٹا کر رہی ہیں ملیہ میں سوری مالی آپ سے مالی رزوان ملک آپ سے کوئیسن یہ کریں کہ آپ اپنی بیٹی کو ایسے جو ہے وہ اجازت دیں گی یہ ساری چیز کرنے کی اگر میری بیٹی پیجنٹس کرنا چاہے گی جس طرح میں نہیں کیا تو میں اس کو ضرور اجازت دوں گی اور میں اپنی بیٹی کو یہ سکھاؤں گی کہ وہ کسی مرد کو بیٹھ کر وہاں پر لیکچر نہ دینے چاہے کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ اپنی چوئیسز خود بنا سکتی ہے اس کو میں ایک سٹرانگ عورت بنانا چاہتی ہوں تاکہ وہ دنیا کا سامنا کر سکے تو یہ جو ایسے لوگ میری بیٹی پہ آتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی مجھ سے بات کر رہی ہے تو میں ان کو موہ توڑ جواب دوں گی تو وہ اس پہ آتے ہیں جو اپنا جواب دے نہیں سکتی ہے رائٹ that's what they do یہ تارگیٹ کرتے ہیں میری بیٹی کو ریپ کی سرائٹس کرتے ہیں یہ آپ جو معاشرے کی بات کر رہے ہو آپ سب نہیں کرتے مگر اسی معاشرے میں سے آ کر چھوٹی چھوٹی کتنے آپ کو سکرین شوٹ دے دوں میں تو خارن کو سیریس نہیں لیتی ہوں that is it مگر میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ کو جب تک آپ ریلیجن میاں جی تو صرف ریلیجن لے کے بیٹھے ہیں اور جب تک وہ ریلیجن لے کے بیٹھے رہیں گے تو اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا you have to take out religion مجھے ایک چیز بتاؤ جو حل مجھے میرے ریلیجن لے دے دی ہے مجھے کیا ضرور پڑی کہ میں کسی اور طرف جاؤں تو پھر آپ وہ حل وہاں پہ کرو نا کیا حل سعودی عرب میں دیکھ لو عورتیں باہر بغیر کسی کے ساتھ اب جا کے تھوڑی ازادی ملی ہے ان کو 2019 میں جا کر عورتیں ڈرائیز پر مشکل ہیں کس نے تمہیں کہتی ہے کس نے تمہیں کہتی ہے کہ یہ ازادی ہے عورتوں کے اکیلے باہر جانا ازادی ہے عورتوں کے اکیلے باہر جانا ازادی ہے یہ ازادی ہے آپ کیا دیسائید کریں گے آپ مردوں کے دیسائید کریں گے ہمیں کسی ازادی چاہیے آپ کو مردوں کا پتہ ہمیں کیا ازادی چاہیے آپ مردوں کے وہاں پر ڈکٹیٹ کر رہے ہیں آپ کو کیا پتہ ہمارے رائیز کیا ہیں ہمیں کیا ضرور ہے میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اپنی مردوں کے زندگی دلاروں پاکستانی موشے پر یہ والی تلکیٹ آپ پتہ ہمیں کیا کہ مردوں میں کیا ڈکٹ ہو چاہیے میں عورتیں پتہ کے ڈیسائید کروں گے مردوں کے کیا آریت چاہیے میں عکلی نکلتی ہوں لیکن بطور آرہ میں بندے کو مار نہیں سکتی کیونکہ وہ آدمی ہے وہ میں سے طاقت پر ہے میں باڈی گارڈ لیکے نکلتی ہوں آپ کو درائیور کو ساتھ رہتی ہوں میں جو درائیوگ آتی ہے لیکن مجھے ساتھ میں آدمی چاہیے مجھے پتہ ہے کہ کسی نے مجھ پر حملہ کیا اے اے سیکیوریٹی ایکزاکلی ایکزاکلی مائی پوائنٹ تین بجے ہاں کیونکہ میں تاکاتور نہیں ہوں میں بہت نازوک سی عورت ہوں یہ بات ہے میں اپنے سال پسطول لے کے نکلوں یا سمتنگ لیکن ہاں ساودی ربیہ میں ہم تین بجے رات کو بھی نکلتے ہاں ہمیں کوئی چھڑنے والا نہیں ہوتا ہے کامرے نگے میں پولیس دو منٹ میں موجود ہوتی ہے ہاں مجھے سیکیوریٹی فیل ہوتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر اتنی آسانی سے کوئی میرا موبائل نہیں چھین لے گا حانون کی بالا دستی ہے یہاں پر لیکن اگر میں دنیا کے کسی بھی علاقے میں دنیا کے کسی بھی علاقے میں صرف پاکستان کی بات نہیں کریں آپ پاکستان کے لیے ہیٹر نہیں پھیلائیے مجھے ضرور بطور عورت ایک در رہتا ہے کہ مجھے میرے ساتھ ایک طاقتور مسلح عورت یا آدمی مجھے سیکیورٹی فیل ہوگی کیونکہ لوگ مجھے زیادہ طاقتور ہیں کوئی طاقتور آدمی آ جائے اور میرا چھین رے پرس تو سمتھنگ مجھے ڈر تو لگے گا یہ چیز رہتی گی چاہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو تو وہ وات ہے آدمی تاکھنی ہے ہم یہاں پر اکیلے نکلتے ہیں ہمیں یہاں پر کوئی آکے ہمارے سے پرس نہیں چھینتا ہے ہوتے ہیں میں نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہوتے ہیں مگر بیس سال سے میں رہ رہی ہوں آج تک مجھے نہ کسی نے ہاتھ لگایا ہے نہ میرے سپرس چھینائیں ہوتے ہیں میں نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہوتے ہیں چند ایریز ہیں جس میں آپ نہیں جاؤ نہیں تو مگر پاکستان میں بھی تو کئی ایسے ایریز ہیں جہاں پر جو ہے بہت زیادہ سیف ہیں رات کو ایک تین تین بجے صبح لڑکیاں دیکھیں پاکستان میں میں آپ کو بتاؤں نا پاکستان میں کیا ہے پاکستان میں یہ ہے کہ جب آپ elite class میں چلے جاتے ہو رہا تو وہاں لڑکیاں جو پہننا ہوتا ہے وہاں پہ پہن بھی رہی ہیں وہاں پہ parties بھی ہو رہی ہیں وہاں سب کچھ ہو رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہمارے معاشرے میں اور میں کسی بھی معاشرے کو جج نہیں کرتی میرے اندر یہ ہے کہ اگر آپ homosexual ہو یا آپ ایسے کپڑے پہن رہے ہو میں جج نہیں کرتی ہوں کیونکہ میں کوئی جج کرنے والی بنتی نہیں ہوں اوپر والا جج کرے گا مگر دوسرا جو آپ معاشرہ اٹھا لو پاکستان is a very complicated place وہاں پہ چند لوگ ہیں جو واقعی میں اپنے حقوق چاہتے ہیں چند لوگ ہیں جو بلکل اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں چند لوگ ہیں اندر میڈیو کر جو نہیں اتنا وہ کرتے ہیں مگر they just want to be left alone مگر یہ چیز کہ مرد بیٹھ کے وہاں ہمیں بتائیں گے کہ بھئیہ اس طرح سے آپ کی رائٹ یہ ہیں یا ویسے ہیں تو that is not right یہ بات ہو گئی کہ ہم بیٹھ کے بتائیں کہ بھئی مردوں کے کیا حقوق ہونے چاہیے ایک عورت کو پتا ہے کہ اس کے حقوق کیا ہے کیا نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں individual cases بتا رہی ہوں میں یہاں پر بیٹھ کے جھوٹی stories تو میں بتا نہیں رہی ہوں اگر آپ کو لگتا ہے جھوٹی ہے تو پھر بھئی آپ بھی جو بلتے ہوں گے تو وہ جھوٹی stories ہوں گی جو لوگ مجھ سے contact کرتے ہیں ان کا مجھے پتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی وائز ریس کروں اور اس میں کوئی غلط بات نہیں اگر ہم بیٹھ کے یہاں پر discussion کر رہے ہیں the point is کہ at least discussion تو کر رہے ہیں نا اس پر جب تو آپ discussion نہیں کرو گے تو وہ چیز آگے نہیں نکلے گی مگر آپ اگر کہہ رہے ہو تو پاکستان میں سب کچھ ہو بھی رہا ہے اور ایک معاشرہ میں سب کچھ ہو بھی نہیں رہا ہے ایک طرف عورتوں کو پورے حقوق بھی دیئے ہوئے جو میڈیا پہ آ رہی ہیں گاڑیا چلا رہی ہیں اب تو پائلٹ بھی بن گئی ہیں ٹھیک ہے نا مگر وہ ایک سرٹن فیملی سے آپ کو دیکھیں گی elite فیملی سے آ رہی ہوتی ہیں پیسے والی فیملی سے آ رہی ہوتی ہیں جارہا غریبوں میں جا کے آپ دیکھو جہاں پر یعنی سندھ اور انجھگا پہ جا کے رکھیں پر حاکم ہے میرے اللہ نے ہمیں بتایا پھر ہوئی بات religion آپ religion کی آپ یا یہاں پہ یا تو ججمنٹ جو اپر والے کی ہو نہیں ہے تو ججمنٹ جس کی تو ججمنٹ آپ اس پہ چھوڑو نا ہاں نہیں ججمنٹ آپ اوپر مال پہ چھوڑو نا اس کے احکامات بھی تو مانو نا اس کے احکامات بھی دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے وہ احکامات آپ پہ جائز ہوتے نا میری تو religion ہی الگ ہے میں تو اس پہ ہو ہی نہیں تو جب ججمنٹ کے لیے آپ کہتی ہوگا کہ یہ ججمنٹ اس نے کرنی ہے تو پھر religion تو ججمنٹ اسی نے کرنی ہے نا end of the day دیکھویں آپ تو خدا نہیں ہونا چاہے خدا کسی کا بھی ہو frisality کا سب سے تو ماننا یہ ہے نا خدا جج کرتا ہے خدا جج کرتا ہے ہم انسان جج کر رہے ہیں مالی اس کو conclude کرتے ہیں جس میں آپ ابھی کہہ رہی ہیں کہ religion آپ کا ہے تو آپ لوگ کرتے ہیں نا آپ اس religion کو نہیں مانتی تو پھر بات یہ ہے کہ اگر religion ہو یا نہ ہو پاکستان کا معاشرہ جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ گلہ کھلا پہنے اور آپ کے boobs جو ہیں وہ نظر آئے باہر کسی بھی کوئی بھی صاحب کا نظر آئے کس چیز کی پاکستان کا معاشرہ جات نہیں دیتا تو آپ یہ میسج جو ہے آپ نے بھیجا میرا میسج یہ نہیں ہے کہ لڑکیاں ننگے کپڑے پہنے کے خوں میں غلط آپ لوگ کپڑوں سے آگے کب نکلیں گے یہ میرے کو نہیں پتا مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر ایک عورت کو education ملنی چاہیے ہر ایک عورت کو یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے تو اس کو کام کرنے دیا چاہے کپڑے تو جیسا دیس ویسا بھیس ہوتا ہے اگر اسی چیز کو ہم کر لے تو ویس میں جتنے بھرکے اور ہجاب بننکے بیٹھتی تو ان کو کہنا چاہیے کہ نہیں فورس فلی آپ بھی سکرٹ پہنو ٹھیک ہے جب آپ اپس اٹھ اس میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر آ کے آپ کو سارے رائٹ چاہیے ہوتے ہیں ہمیں یہ بھی کرنا ہے ہمیں وہ بھی کرنا ہے اور یہ بار بار یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بھی یہ بات بولی کہ پاکستان میں جو آپ ہو نہیں یہ نہیں وہ نہیں تو کیا پاکستان میں مائنورٹیز نہیں رہتی ہیں کیا ان کو حقوق نہیں ملنے چاہیے اور انہوں نے پھر بھی میاں جی نے ایک اور بات کی تھی تو اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سندھ میں بہت سی ہندو لڑکیاں ہیں جن کو کیڈناپ کر کے لے کے جایا جاتا ہم کو فورس فلی کنورٹ کروا رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو تو یہ شاید آپ کو نیوز نہیں ملی ہوگی کیونکہ آپ کہیں گے انٹیویٹ چوئی کیسز ہیں صحیح ہے نا اور میں کنکلوٹ کر رہی ہوں اس کے بعد آپ بات کر لیجے گا میں صرف کنکلوٹ کر لوں نہیں نہیں میں کنکلوٹ کر لوں پھر آپ کر لیجے گا ٹھیک ہے نا تو دی پوائنٹ اس کہ میں نا تو لو لڑکیوں سے کہہ رہی ہوں کہ آپ ایسے کپڑے پہنیں کیونکہ میرے پہننے سے تو یہ نہیں ہے نا کہ وہاں پہ لڑکیاں پہن رہی ہیں ابھی بھی پہن رہی ہیں آگے بھی پہنیں گی اور اگر آپ نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے اسلام کے اس پہ تو صرف لڑکیوں پہ مت محدود رکھو نا پھر آپ سارے جو جھوٹ جو ملاوٹ ہو رہی ہے وہاں پہ جو کرپشن ہو رہی ہے وہاں پہ جو اور چیزیں ہو رہی ہیں ان کو سب کو کرو نا آپ ان چیزوں کو تارگیٹ کریں نا آپ صرف عورتوں جب وہ حقوق کے لئے کھڑی ہوتی ہیں تو عورتوں پہ آپ سارا اسلام نازل کر دیتے ہو بات جی اس پہ کوئی نہیں ہوتا ہے آپ سے پہلے آپ سے پہلے سمیرہ جو ہیں ان سے لے لیتے ہیں پھر گروگ رہتے ہیں جی میرا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان کی بات ہو رہی ہے پاکستان میں دخوادین کے پاس سارے حقوق ہیں مجھا نہیں معلوم ہوئے میری مرضی میں کون سے حقوق مانگ رہی تھی اگر آپ ہمارے معاشرے میں آتے ہیں اس حکومت سے پہلے ہمارے پاس حقوق نہیں تھے اب ہو گئے ہیں اب تو ہم لوگ اپنی گولڈن ایج میں جی رہے ہیں سعودی ربیہ میں لیکن پاکستانی معاشرے میں تو سب کو سب حقوق تھے اب وہ جو خواتین ہے جو پس رہی ہیں تو ان کو بھی حقوق تھے ہمیں تھوڑی سی حمد کریں پاکستانی لوگ ان کو سب حقوق دیتا ہے اب آپ نہیں لے رہی ہیں تو وہ آپ کی غلطی ہے نا تو ہم لوگوں کو نہیں دیتا تھا پہلے اور ہمیں بھی ساری حقوق مل رہے ہیں تو یہ میری مرضی کچھ کچھ سمجھ میں نہیں آئی خواتین کو جا کے ان کی حقوق بتائیں پاکستانی لوگ آپ کو یہ حقوق دیتا ہے جائے جا کے لے لیں بس یہ یہ بات ہے تو پاکستان معاشرے کو ٹارگٹ نہ کریں ہیٹر نہیں پھیلائیں وہ ایک اتنا معاشرہ ہے صرف یہ ہے کہ خواتین کو اپنے حقوق کا بتانا ضروری ہے ٹھیک ہے سمیرہ نے جو سمیرہ نے بات کی میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اور پھر اس کے بعد میں مالی کی اس question کو بھی ذرا کروں گا بات یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں حقوق موجود ہیں مسئلہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو اسلام آیا نا پاکستان میں ویا ایران آیا پہلے اس میں رائنائزیشن ہوئی اور پھر اس میں ہندوستانائزیشن ہوئی ٹھیک ہے ہمارے معاشرے نے accept تو کر لیا اسلام اس کو adopt کر لیا لیکن اس کو پوری طرح اپنے اوپر لاغو نہیں کیا نمبر ایک آپ کے ہاں وڈیرے موجود ہیں جہاں جائدادوں کے لیے عورتوں کے نکاح جو ہیں وہ پران سے کر دیے جاتے ہیں یہ جائے شادیہ نہیں کی جاتی وہ بھی موجود ہیں آپ کی سوسائٹی میں یہاں پر چودری موجود ہیں خان موجود ہیں سردار موجود ہیں جو اپنے اپنی بادشاہتیں کامی رکھنے کے لیے اسلام کا استحصال کرتے ہیں اسلام کا اچھا جب وہ غلط چیز بتاتے نہیں ہیں تو پھر ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ اسلام بنیادی طور پر کیا حقوق دیتا ہے جو بات ہے سعودیہ میں بھی اگر حقوق موجود ہیں عورتوں کے لیے تو اسلام کے مطابق according to law of اسلام شریعہ اگر آپ نے اسلام نافذ کر دیا جن سوسائٹیز کی جن elite class ٹوٹل ٹین پرسنٹ بھی نہیں اور جس جہاں پارٹیز بھی ہوتی ہیں جہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے وہ ٹین پرسنٹ باقی پورے معاشرے میں عورتوں کو کیا حقوق حاصل ہے عورت گھر کی آکم بھی ہوتی ہے عورت گھر میں سارا سسٹم گھر کا عورت چلا رہی ہوتی مرد بچارہ جو ہوتا ہے باہر روزی روزگار کے لیے گیا ہوتا ہے گھر سارے کا سارا اگر وہ جوب کے لیے بھی جاتی ہے تو پھر دونوں آ کے اسی گھر کو یا اسی سسٹم کو چلا رہے ہوتے تیسری بات کہ پاکستان میں اگر کوئی لڑکی بھاگ کے شادی کر لیتی ہے نا کوئی مسلم بھی وہ بھی جب اس کی فیملی جو وہ شادی کر لیتی کوٹ میریج تو اس کے بعد اس کی فیملی یہی کہتی ہماری بچی کو تو کڈنیپ کر لیا گیا جو بات ہے کہ ہندو لڑکیاں اگر میں آپ کہا نا کہ ہندو لڑکیاں کڈنیپ کر کے ان کی شادییں کر دی جاتی ہیں میں ایسے بی سیوں کیسز پہ خود جا کے رپورٹنگ کیے اور اس پہ اس رپورٹنگ میں جو اینڈ آف دا ٹائم پتا چلتا ہے کہ چونکہ ہندو معاشرے میں جن چیزوں سے وہ تنگ آئی ہوئی ہوتی ہیں لڑکیاں وہ اگر اس سماج سے اپنی سوسائیٹی اپنے فیملی سے بغاوت کر کے کسی مسلم لڑکے کے ساتھ جا کے شادی کرتی ہیں تو اس کو کیس بنا دیا جاتا ہے پاکستان سمیت پوری دنیا میں کہ جی ہمیلٹیرین براؤنڈ پہ یہ زیادتی ہوئی ہے لڑکی کو کرنیپ کر کے شادی کر لی گئی ہے اور یہ سارے کے سارا بسلہ یہ کہ آپ کو ایک سائٹ سے پکچر نظر آتی ہے جب آپ براؤنڈ پہ آ کے وہاں آ کے دیکھو گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لڑکی کس وجہ سے کس استثال کی وجہ سے اپنا ہندویزم چھوڑ کے مسلم ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ اسلام کی طرف کوئی راغب ہوتا ہے نہ تو اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے ہوتا ہے وہ کسی کی شکل دیکھ کے راغب نہیں ہوتا وہ کسی کا پہناوہ دیکھ کے راغب نہیں ہوتا کیونکہ جو لوگ اپنے معاشرے سے اپنے مذاہب سے یا اپنی اپنی سوسائٹی سے تنگ آئے ہوئے ہیں میں جرمنز کی مثال دیتا ہوں جرمنی میں اس وقت اسلام سب سے تیزی سے پہل رہا ہے فرانس میں اس وقت اسلام جو کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں ہمیو سیکچولیٹی جو ہے پروج پر ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے فرانس میں ہوتی ہے وہ معاشرے میں اس میں اسلام کی طرف کنورجن بہت زیادہ ہو گیا ہے برطانیہ میں چلے جائیں پوری دنیا پورا یورپ اس وقت سب سے تیز ترین جو ہے وہ ہوتا ہے لیکن مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے جس چیز کو صرف پاکستان پر اور پاکستان کے معاشرے پر لتی کر دیا نا صرف پاکستان میں نہیں ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں اگر ہے جو کہتے ہیں نا آپ نے کہا کہ عورتوں حقوق مانگتی ہیں وہ دو پرسنٹ بھی نہیں ہیں بی بی وہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ جو آپ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ایک لیکٹ بھی کپلیٹ چیز آپ کو میں یہ نہیں ڈکٹیٹ کر رہا کہ جی آپ یہ آپ کی زندگی آپ جس طرح مرضی گزاریں کیونکہ آپ نے اپنی طائف گزار نہیں ٹھیک ہے نا آپ کی مرضی ہے آپ اپنی بچی کی جس طرح تربیت کرنا چاہیں ویسے کریں مجھے کسی چیز پہ کوئی آپ کو ڈکٹیٹ کرنے ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ مجھے جس کو ڈکٹیٹ کرنا ہوگا میں کرلوں گا بٹ مجھے آپ کو بالکل بھی ڈکٹیٹ کرنے کی نہ تو ضرورت ہے نہ میں محسوس کرتا ہوں میں نے جو پاکستانی قوانی اور اسلامی قوانی نے ان کی بات کیے اگر آپ کو اسلام آپ نے پڑا ہوا ہوتا تو پھر شاید آپ یہ بات نہ کرتی دوسری بات یہ کہ ہم جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ اسلام ہی سب کچھ ہے اور اسلام کے ساتھ ساتھ جو سوسائیٹی میں باقی elements ہیں وہ سب مل کے ایک سوسائیٹی بنی گئے جس کو آپ نے پوری سوسائیٹی کو کرپٹ قرار دے دیا اپوگریٹ قرار دے دیا سب کچھ قرار دے دیا لیکن ہم وہ بھی چلے جی مان لیا آپ کی نظر میں ہے بٹ ہمارے ہاں سوسائیٹی میں ایسی چیزیں نہیں ہیں جو چیزیں ہیں اس سوسائیٹی کی بہت اچھی چیزیں بھی ہیں رشتوں کا تقدس بھی ہے آج بھی رشتے اسی تقدس کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں میں میرے والدین کی ڈیتھ ہو چکی میں اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے آج تک پیسار اٹھا کے نہیں بیٹھا ہوں اس لیے کہ میرے والدین نے میری تربیت کی میری سوسائیٹی نے تربیت کی میرا مذہب اس لیے کہتا ہے بڑا بھائی جو ہوتا ہے باپ کی جگہ ہوتا ہے تو میں تو ان کی رسپیکٹ کروں گا آپ جس سوسائیٹی میں رہتی ہیں جس جگہ رہتی ہیں آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں جس طرح آپ کی زندگی یا جس طرح آپ کی تربیت ہوئی ہے میری جو تربیت ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ مجھے اپنے بڑوں کا یا اپنی سوسائیٹی میں میرے باتوں کو ٹھوٹ کر کے آپ بھی مجھے بولیے کہ میں پورے پاکستانی معاشر کو اٹیک کر رہی ہوں اور نیگیٹیویٹیز پر کر رہی ہوں تو پرابلم ہے کہ جو پرابلمز آپ جن پر پردہ ڈال رہے ہیں وہ پرابلمز اگزیسٹ کرتی ہیں مگر کیوں کہ ہمارے معاشر میں ہوتا ہے یہ کہ نہیں پرابلم ہے مگر نہیں یہاں زیادہ ہے وہاں زیادہ ہے انڈیا میں زیادہ ہو رہا ہے اور وہ کر کے بات کو رفع دفع کر کیا جاتا ہے یو نو پرابلم ہے اور جب تک پرابلم کا سلوشن ہی نکالو گے جب تک آپ یہ نہیں ڈسائی for example کرونا کو لے لو جب تک آپ مانو گے نہیں کہ وہ وائرس ہے تو اس کا آپ سلوشن کان سے نکالو گے جو چیزیں آپ کے معاشرے میں ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں مگر آپ آپ تو جنرلیسٹ ہے نا جنرلیسٹ کا تو کام ہی ہی ہوتا ہے کہ جو صحیح بات ہوتی ہے وہ تو دکھاتے نہیں وہ تو کوئی اور چیز بکھا رہے ہوتے ہیں the thing is آپ کے ساہن میں چیز آگئی کہ ہم لوگ دو ہی پرسنٹ ہیں مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں جسے ان عورتیں کھڑی ہو گئی نا ساری پاکستان کی تب آپ کو پتا چلے گا کتنے عورتوں کو مل رہے اور کتنے کو نہیں مل رہے کیونکہ ابھی تک ساری اٹھے کھڑی نہیں ہوئی ہیں جب ہی آپ لوگ بولتا رہتے ہو یہ دو پرسنٹ ہیں یہ تین پرسنٹ ہیں یہ وہ پرسنٹ ہیں اور بہی بات یہ میری میں افکورس جو ایسے میں رہت کیوں میں ویسی ہی رہوں گی نہ میں ملیں گے سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے والے پاکستانی ملیں گے وہ اسے کہتے ہیں کہ ان باتوں کو چھیڑا نہیں جاتا یہ ٹابو ٹاپک ہے اور میں ریکویس کروں گی کہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس میں سے پلیز ایک دفعہ ریلیجن کو نکال کے آپ ریلیجن پر آپ باقتی میں کرنی ہے نا ڈیبیٹ تو پھر آپ مجھے بتاؤ پھر میں سارے فیٹ سکھٹے کر کے یہاں پر آپ کو ہر چیز کا جواب دوں جب آپ کا دل کرے کرنے کوئی ٹینشن نہیں یہ پہل رہا ہے یہاں پر بھی ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو ہو رہا ہے اس پاکستانی بہت سارے پاکستانی کھڑے ہو کہ کہ یہ چیز ہم بھاگ کر آئے پاکستان سے تم لوگ یہاں بھی آگے وہ بھاگ شکریہ بھاگ شکریہ آپ شکریہ سمیرہ آپ شکریہ سب کی گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی آئی اسی کی بھی بات سے اگری کرنا آپ کا بھرپور حق ہے صرف ایک میری ریکویسٹ آپ سے کہ آپ اس پروگرام کو میکسیم شیئر کریں ہمارے معاشرے میں جس کے ساتھ بھی آپ نے اگری کرنا ہے آپ نے مالی کے ساتھ کرنا ہے میہ تارہ کے ساتھ کرنا ہے میرا جسم میری مردی پر بات کرنی ہے تو آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور میرا جسم میری مردی اس لنک کو ٹویٹر پر پوست کریں ٹویٹر پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں کل انشاءاللہ ایک ٹوپک کے ساتھ آپ میں حاضر ہوں گے عوام کی عدالت میں تینک یو